ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کے کوشش کریں گے کہ اگر آپ نے ملٹی وینڈر کی ویب سائٹ بنائے ہیں تو بنانے کے بعد اس کو مینج کسی حساب سے کریں گے کہ کیسے اس کو مینٹننس کریں گے ہاں یہ اس کے اندر آپ کا ملٹی وینڈر، سیٹو وینڈر آپ کا دیلیویری بوائی اپلیکیشن، انڈرارڈ، آئیو ایسو ہر طرح کے چیزیں ہیں ملٹی وینڈر، ملٹی سیٹی، ملٹی ایریا، ملٹی لوکیشن ہر چیز اس کے اندر ایبلیبل ہیں آپ نے جان گیا کہ اس لمبے لاؤڈاؤن کے بعد کسی بھی بزنس کو آن لائن لانا کتنا انپورٹنٹ ہے ایک اومرس کا ہو، چائے کرانا کا ہو یا گروسل سٹور کا ہو یا پھر آن لائن شاپنگ کا ہو آن لائن سوٹنگ کا ہو تنگل وینڈر ہو، ملٹی وینڈر ہو کسی بھی ٹائٹ میں اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اگر آپ آن لائن نہیں لائے ہیں یا آن لائن آپ کے دیا نہیں ہے اگر آپ کی سوچ ہے کہ آپ اس کو بزنس کو آن لائن لے کے آئیں تو اس کے لئے کیاپیٹل ٹیکنگلوجی آپ کو زبردست آفر دینا آئے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ ہر چیز ایٹی بیل ہے، چائے آپ وزیاد بنانا چاہیں، چائے آپ موائل ایلکیشن بنانا چاہیں، چائے آپ کو ای کومس کا پلیٹ فارم برانا ہوں یا ترویسز کا پلیٹ فارم برانا ہوں صرف یہی نہیں، بزنس کو ستپ کرنے کے بعد، آن لائن لانے کے بعد اس کا پرموشن کرنا چیز کے لئے کیپیٹل ٹیکنگلوجی آپ کو زبردست آفر دے رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو آن لائن بزنس سٹارٹ کرنے کے لئے ساری چیزیں ایٹوزٹ ایوی نیویل ہے، چیز اب بزنس ستپ کرنے سے لے کر پرموشن کرنے تک پھر دیر کس بات کی آج ہی بک کیجئے اور پہلے آئیے پہلے پائیے کا حصہ بنیے تو آج ہم یہی چیز جانیں گے کہ اگر آپ نے ایک اس طرح کی ملٹی وینر اپلیکیشن بنائے ہیں یا بنوائے ہیں تو پھر اس میں آپ مینج کسی صاحب سے کریں گے ایفلیٹ کا کسی صاحب سے مینج کریں گے ایڈمین پینل کسی صاحب سے مینج کریں گے وینڈر کسی صاحب سے مینج کریں گے یا پھر اس طرح سے جو ریجیشن ہے اس کو مینج کرنا ہو تو کسی صاحب سے کریں گے اس طرح سے آپ کا یا اگر بھی مینج کرنا ہو کہ آپ پروڈکس کو ایک وینڈر سے دوسرے وینڈر کی طرف سے مائگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر اس طرح سے کہ یہاں پہ کیٹگلیز بڑھانا چاہ رہے ہیں تو اسی طرح انہیں سارے چیزوں کے بارے میں ہم اس میں جان نہیں کوشش کریں گے جہاں تک نہیں یہ بات اس کی کہ آپ اس میں انڈورڈ اور اسو اگر سارے چیزوں کے اندر تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں جسٹ ویب سائٹ کی ویب سائٹ میں کسی صاحب سے چینجز کریں گے کسی صاحب سے اس میں مینج کریں گے ان سارے چیزوں کے بارے میں ہم بڑھ بسکس کریں گے چلتے ہیں فیس کے لئے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں ان کا ایڈمن پینل اوپن کر لیتا ہوں کیونکہ ویڈاوڈ ایڈمن پینل کے ہم اس میں کے اندر جو بھی چینجز ہیں جو بھی موڈفیکیشن ہیں وہ ہم کر نہیں سکتے ہیں ٹکے تو میں یہاں پہ سب سے پہلے ایڈمن اوپن کر لیتا ہوں اور ایڈمن اوپن کرنے کے بعد وہ ساری چیزیں ہم ون با ون کر کر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کسٹومر کو ایزیلی مینج کر سکتے ہیں اور وینڈر کو کس ساتھ ہم اس کو مینج کر سکتے ہیں تو میں تو جی ہاں کہ یہاں پہ آگئے ایڈمن پینل میں ایڈمن پینل بہت خوبصور سا ایڈمن پینل ہے اس ایڈمن پینل کے آپ ایزیلی اس کو مینج کر سکتے ہیں آرام سے تو یہاں پہ ساری چیزیں دیا ہوا ہیں تو میں ایڈمن پینل کر کے ساری چیزیں کے بارے میں میں ڈسکس کروں گا اور سب کچھ جو ہمیں ایک جاننے کی کوشش کریں گے جیسے یہ آپ کا ٹراکنگ ہے یہ آپ کا ایفیلیٹ مارکٹنگ ہے یہ آرڈر ہسٹری ہے یہ لاغین ہوگرہ کے ہیں یہاں پہ آپ کا بیہ سیلر ہوگرہ ہے تو میں یہ ساری چیزیں ون با ون کر کے ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جب کسی صاحب سے اس کو مینج کر سکتے ہیں ٹھیک یہ تو رہی ڈیش بورڈ جو میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ڈیش بورڈ ہے ہاں یہ ڈیش بورڈ آپ کا یہاں پہ ایک جو آپشنس ہے وہ آپشنس آپ کو اس میں ایک آرام سے مل جائے گا چاہے آپ موبائل پہ اوپن کریں یا پھر ڈیسٹوپ پہ اوپن کریں یا پھر آپ اپنے ٹیبلٹ پہ اوپن کریں ہر ایک طرح کیسے ریسپونسیب کہ یہاں پہ آپ کو مل جائے گا ڈیش بورڈ ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک خاص بات یہ کہ آپ پہ نوٹفیکیشن بھی آتا رہے گا کوئی بھی اگر اگر آرڈرز آیا ہے یا پھر کوئی نیا کوئی ریکمسٹ ڈالا ہے ویریفیکیشن کے لیے تو یہاں پہ آپ کو نوٹفیکیشن بھی آتا رہے گا ٹھیک ہے تو اس سے بینفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اندازہ لگ جاتا ہے کہ ہمارے پاس ابھی نئے آرڈرز کتنے آئے ہیں اور کتنے ابھی ہمیں ڈسپیچ کرنا ہے یا پھر کتنے ہمیں کس کلائنٹ تک بھیجنا ہے تو ان ساری چیزوں کے بارے میں یہاں سے جانکاری ہو جاتی ہے اس سے آپ کا ٹائم کا بچت ہوتا ہے ٹھیک ہے چلتے ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں پرڈکٹس کے بارے میں اب ہم پرڈکٹس کے ٹائب میں آ جاتے ہیں پرڈکٹس کے ٹائب میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں جہاں اس کے اندر پوسیبلیٹی ہے دیکھیں پرڈکٹس کے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں پرڈکٹس میں آپ کو نئی آرڈر کہلیں آل آرڈر کہلیں ان ہاؤس پرڈکٹس کرلیں سیلر پرڈکٹس کرلیں ڈیجیٹل پورڈکٹس کہہ لیں اس میں آپ کو ملٹی ٹیپ پورڈکٹ ڈالنے کے لئے مل جائے گا یعنی ان ہاؤس پورڈکٹس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کا اپنا خود کا پورڈکٹس ہے سیلر پورڈکٹس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو آپ کے جو ادرز آپ کے علاوہ جو دوسری لوگ یعنی جو سیل کر رہے ہیں آپ کے مارکٹ پلیس میں اس کا پورڈکٹس ہیں اس کے علاوہ ایک بہت انپورٹن چیز ہے ڈیجیٹل پورڈکٹس یہاں پہ ڈیجیٹل پورڈکٹس کے ساتھ ساتھ آپ کا کلاسیفائیڈ پورڈکٹس بھی ہوتا ہے تو میں کلاسیفائیڈ پورڈکٹس آگے جا کے بات کروں گا تو یہاں پہ ڈیجیٹل پورڈکٹس میں وہ پورڈکٹس جو صرف ڈاؤنلوڈیبل ہے یعنی کوئی ویڈیو کی شکل میں ہے یا کوئی بکس کی شکل میں ہے تو اس طرح جو اس طرح جو ڈاؤنلوڈیبل ہے یعنی پی ڈیو بک اگر آگے اس طرح کا چیز اگر آپ کوئی سیل کرنا چاہتا ہے تو بھی اس کے اندر پوسیبلیٹی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے بلکہ ایمپورٹ کا آپشن سے ایبیلیبل ہیں ایمپ ایکسپورٹ کا ایبیلیبل ہیں اس طرح سے کیٹیگری آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں مین کیٹیگری سب کیٹیگری برانڈیڈ ایٹریبیوٹ ملٹی ٹائپ آپ ایٹریبیوٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یہ آپ بلکل ایزیلی ایڈ کر سکتے ہیں سمپل ہے کٹیگری ایڈ کرنے کا آپشن بلکل سمپل ہے ایڈ ٹو نیو کریں یہاں پہ اپنا نیا کٹیگری آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ہم جانیں گے برانڈ کے بارے میں ایٹریبیوٹ کے بارے میں ایٹریبیوٹ ملٹی ٹائپ کا کلرز ہوتا ہے گرین اور ایلو اس طرح کے ملٹی ٹائپ کلرز ہوتا ہے ان سارے چیزوں کے بارے میں آپ یہاں سے جانیں گے ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ کیا ہوا کلو گرام لیٹر فائبریک سائز اس کے علاقے اگر کوئی آپ کو ریکوارمنٹ ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ ایٹریبیوٹ ایڈ کر سکتے ہیں آپ اپنے ریکوارمنٹ کے ایکوڑک ٹھیک ہے ہاں ایک بات اور ہے کہ آپ یہ جو جو کیاٹیکیریز ہیں آپ ملٹی ٹائپ کا سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں کوئی بھی آپ اس کا آٹ کر سکتے ہیں تاکہ جب ہی کوئی کوئی بندہ اگر ہوا یاا یہاں پہ سائٹ پہ آتا ہے اور سائٹ پہ آنے کے بعد NZ چینج کرتا ہے تو لینگوڑیز ٹینج کرتے ہی جو لینگوڑیز آپ نے ٹال رکھتے ہیں اس کی حن احساس آجائے گا جیسے کبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہندی لائنگویج چینج کرنے کے باوجود بھی یہاں پہ انگلیش عرائے ہے ریمن کیا ہے کہ ہندی لائنگویج ڈلا ہوا نہیں ہے کسی بھی پودکس میں ہندی لائنگویج ڈلا ہوا نہیں ہے اس طرح ساگر ہندی لائنگویج ڈلا ہوا ہوتا تو اس میں یہاں پہ آ جاتا سیiße اس طرح سے ہم یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اور منیج کرنا چاہوں ایسی نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پروڈکٹ سے ریویو کے اس میں آپشنز دیا ہوا ہے کہ کوئی بھی کسٹوم آس اگر پروڈکٹ سے ریویو کرتا ہے تو اس کا ریویو کے کیا ہے نہیں ہے کس حساب سے سویہ آپ کو یہاں پہ دیکھئے گا تو چلی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ نی آرڈرز کے اوپر کہ نی آرڈرز میں ہم کیسے آڈ کریں گے کس حساب سے آڈ کریں گے شیپنگ کنفیگریشن کیا ہوگا کس حساب سے کام کرے گا تو اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ بلکہ سیمپل آپشنز ہے کہ آپ نی آرڈرز میں کیا کریں گے اپنا پروڈٹ کا نام ڈالیں گے کیٹیگریشن کریں گے جو بھی کیٹیگریز ہیں ہاں یہ پروسس آپ کا وینڈر کے لیے بھی ہے ان ہاؤس پورڈٹس کے لیے بھی ہے ڈیزرل پورڈٹس کے لیے بھی ہے سیم یہی پروسس آپ وینڈر میں بھی کر سکتے ہیں تو جب ہم وینڈر میں جائیں گے تو وہاں پہ ڈسکس کریں گے وینڈر کے ریکارڈن تو یہاں پہ ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں یہاں پہ ان ہاؤس پورڈٹس کے لیے بات کر رہے ہیں اس کا یہاں پہ برانڈڈ ہے جو بھی برانڈ آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں یا پھر جسی برانڈ پہ آپ پورڈٹس کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں وہ برانڈ آپ یہاں سے آیا ہے سلیٹ کر سکتے ہیں اگر نہیں ہیں تو آپ یہاں پہ جا کے وہ برانڈ ایڈ کر سکتے ہیں with logo کے ساتھ brانڈ logo کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں یہ جیسے کہ اس میں ایڈ کیا ہوا ہے یہاں اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے یہاں پہ minimum quantity یعنی آپ اگر retail کے لئے کرتے ہیں تو minimum quantity 1 رہے گا اگر آپ یہاں پہ ہالسل کے لئے کرتے ہیں تو minimum quantity 753 جو بھی رکھنا چاہئے وہ آپ رکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس کا لئے یہاں پہ آپ کو ٹائگ ڈالنی ہے ٹائگ آپ پرڈکٹس کے جو نام ہوتا ہے وہ نام بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے سپوز کہ میں یہاں پہ ایک پرڈکٹس آئیڈ کر دیتا ہوں جسٹ پرڈکٹس ون کے نام سے جیسے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا جیسے کسی سال سے ہم اس کو آئیڈ کریں تو یہ کہ آپ کا پرڈکٹس ون کے نام سے میں نے آئیڈ کیا اس میں میں نے کے ویمریجز چوز کر لی اس میں یونٹ میں نے یہاں پہ کیجی چوز کی یہاں پہ کوئنٹیٹ یہ ون ہے یہاں پہ ٹائگ ریلیٹڈ جو ورڈ ہیں جو آپ کے پرڈکٹس کے نام ہیں اسے ریلیٹڈ جو ورڈز ہیں وہ ورڈز آپ لے سکتے ہیں ٹیک ہے اس طرح سے یہ پرڈکٹ ریفنڈیول ہے یا نہیں ہے اگر ریفنڈیول ہے تو یس بھائی اس پہ کلک کریں اگر نہیں ہے تو اس کو نو پہ کلک کر کر رکھیں ٹیک ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ڈالنی ہے ایمیجز جو بھی ایمیجز آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ پہ ایمیجز ڈالنی ہیں آپ یہاں سے نئے ایمیجز یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اپلوڈ کر کے یہاں پہ ڈال سکتے ہیں ٹیک ہے مینج کر سکتے ہیں ٹیک ہے اس کے علاوہ آپ چلیں گے پورڈکٹ ویڈیو میں اگر آپ پورڈکٹ کا ویڈیو ڈالنا چاہ رہے ہیں پورڈکٹ ریویو ویڈیو ڈالنا چاہ رہے ہیں یعنی آپ نے جیسے یوٹیوب اگر ہمیں پروڈکٹس ڈال رکھے ہیں اس کا آپ لنک ڈالنا چاہ رہے ہیں یعنی پرومو ویڈیو ڈالنا چاہ رہے ہیں تو آپ پرومو ویڈیو ڈال سکتے ہیں آپ نے جسٹ لنک پر لنک دیں گے وہ آ جائے گا اس طرح سے ڈیلی موشن کے اگر ویڈیو ہیں وہ ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ کا جو بھی جو بھی آپ پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں اس پلیٹ فارم کا لنک آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ آپ آ جاتی ہیں آپ کا پروڈکٹس ویریشن یعنی اگر آپ کلرز ہیں آپ کے اگر کلرز وغیرہ ہیں سائز ہیں جیسے اگر گروسٹری کا پروڈکٹس ہے تو گروسٹری میں کلرز سائز کی کوئی ریکوارمنٹ نہیں ہوتا لیکن آپ کا جو گروسٹری کے علاوہ جو کلوتھنگ ہیں سوز ہیں اس ٹائپ سے جو در آئیٹم ہیں وہاں پہ کلر سائز وغیرہ ایسے چیزوں کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے تو اگر ریکوارمنٹ ہوتی ہے تو آپ جسٹس کو اینیویل کریں اور جو بھی چیز آپ کے اس میں کلر ہیں اس کو آپ سیلیکٹ کریں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اپنے اس کو منیج کرنا چاہیں بالکل منیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو خیر میں ابھی کہ یہاں پہ گروسٹری کا آئیٹم ڈالنا ویوریجز ڈالنا اس لئے میں ایڈ نہیں کروں گا اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کا ہے کہ یہ پروڈکس کے پرائز کیا ہیں سٹاک کیا ہیں اس کے بارے میں آپ یہاں مینج کر سکتے ہیں تو یہ پرچیز ریٹ یہاں پہ آپ کو ملے گا یہاں پہ یونٹ پرائز ملے گا تو پرچیز ریٹ آپ کا جو بھی ہے اگر آپ جس میں ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں تاکہ کسٹومر کو جب بیلنگ کرے تو اس میں آپ کا اندازہ لگ جائے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کا آرڈر ڈسکاؤنٹ کتنے پرسنٹیز رکھیں گے تو ڈسکاؤنٹ بھی رکھ سکتے ہیں یا فلیٹ ریٹ رکھیں گے تو فلیٹ ریٹ بھی رکھ سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے مینیموم کوئنٹیٹیز کا کتنا سٹاک آپ کے پاس ایبلیبل ہیں وہ آپ یہاں پہ مینج کر سکتے ہیں ٹھیک اس کے بعد یہاں پہ پروڈکٹ ڈسکریپشن ڈالیں گے تو جو بھی آپ کے پروڈکٹ ڈسکریپشن ہے بلکل نیٹ اینڈ کلین میں ڈالیں اور کوئی ویڈیوز ہیں کوئی فوٹوز آڈ کرنا چاہ رہے ہیں بلکل ایزی لی آپ کوئی بھی نیا فوٹوز وغیرے آڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح سے ایک ٹیبل کی شکل میں آڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ ٹیبل آڈ کرنا چاہ رہے ہیں ٹیبل آڈ کر سکتے ہیں تو آپ اپنے ریکوائرمنٹ کے اکوڈنگ جو بھی چاہیے وہ آپ اس میں آڈ کر سکتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ اگر آپ کے کمپنی ہے اور اس کمپنی کے ریلیٹر وہ پروڈکٹس ہے اور پروڈکٹس مینفکچرنگ پروڈکٹس ہے اس کے بارے میں کچھ اسپیسٹیفیکشن ہے تو آپ اسپیسٹیفیکشن بھی ڈال سکتے ہیں حیاظر پی ڈی ایفٹی شکل میں ٹیک ہے تاکہ آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ کلائنٹ اس کو آرام سے دیکھ پائے اس کا علاہ یہاں پہ یہ آجاتا ہے وہ پروموشن کا جاتا ہے وہ ایسیو سے ریلیٹڈ آجاتا ہے تو یہاں پہ یہ ایسیو کا کام ہوتا ہے ٹیک ہے تو یہ ایسیو سے جو بھی آپ کا اس میں ایسیو کا ڈالنا ہے پروڈکٹ کے میٹا ٹیک یا وہ ایمیجیز وغیرہ یا اس کا ڈسکرپشن وہ آپ اس میں آڈ کر دیں اس کے علاوہ آپ جب سائیڈ بار پہ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو سب سے پہلا آپشن دکھے گا شیپنگ کانفیگریشن اگر آپ شیپنگ کانفیگریشن پہ دیکھنا جائیں گے یعنی کہاں کہاں کس کس لوکیشن پہ آپ شیپنگ کانفیگریشن کرنا چاہ رہے ہیں کسی انصافت شیپنگ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے گا ٹیک ہے شیپنگ کانفیگریشن یہاں پہ آپ کو پروڈکٹ وائز کا شیپنگ کاؤسٹ اگر ڈالنا چاہ رہے ہیں تو پروڈکٹ وائز شیپنگ کاؤس ڈال سکتے ہیں فلیٹ ریٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں شیپنگ کاؤس تو فلیٹ ریٹ ڈال سکتے ہیں سیلر وائز ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ سیلر وائز ہم شیپنگ کاؤس ڈالیں گے تو بھی ڈال سکتے ہیں ایریا وائز ڈالنا چاہ رہے ہیں شیپنگ کاؤس تو ایریا وائز ڈال سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے جیسا چاہیں گے اس حساب سے آپ آرام سے اس میں مینج کرنا چاہیں بلکل کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ ایریا وائز شیپنگ چارج ڈالنا چاہ رہے ہیں تو ایریا وائز شیپنگ چارج ڈالنے کے لئے آپ کو یہاں پہ لاغن کرنا پڑے گا اور لاغن کرنے کے بعد آپ اپنے ایکورڈنگ ایریا وائز شیپنگ چارج مینج کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ دکھا کہ مومبہ ہے پالگر ہے تھانے ہے اس طرح کے شیپنگ چارجز ہیں ابھی میں نے یہاں پہ زیرو زیرو رکھا ہوا ہے تو آپ اپنے ایکورڈنگ اس کو جیسے صاحب سے چاہیں چینج کر سکتے ہیں ایریا وائز سی ٹی وائز آپ اپنے ایکورڈنگ اس کو مینج کر سکتے ہیں ٹھیک تو خیر ہم بات کر رہے تھے یہاں پہ اس کے بعد آپ کوائنٹیٹی کی بات آ رہی ہے کہ لو سٹاک کتنے پہ دکھانا چاہیے دو تین چار و ایک تو آپ اس میں مینج کر سکتے ہیں لو سٹاک اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پرڈکٹس میں لو سٹاک مینجمنٹ دکھے تو اس کو بھی آپ انیبل کر سکتے ہیں اگر آپ کو چین نہیں چاہیے کہ نہیں مجھے یہ ایسا فیچرس نہیں چاہیے تو آپ اس کو وہاں پہ انٹک کر سکتے ہیں یعنی وہاں پہ پرڈکٹس جو ہیں آپ کو نہیں دکھے گا ٹھیک تو یہ آپ کے اوپر یہ پرڈکٹسٹاک کا جو مینجمنٹ ہے وہ اگر آپ دکھانا نہیں چاہے فرنٹ میں تو آپ یہاں پہ نہ دکھائیں وہ آپ کے اچھا ہے ٹیک جیسے کہ آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہوگا یہ کہ ایبلیبل دس سٹاک اگر آپ یہی چیزہ اگر نہیں دکھانا چاہے یہاں پہ انٹک کر سکتے ہیں وہ آپ کے اچھا ہے ٹیک یا پھر اگر چاہتے ہیں کہ صرف ٹیکس میں رکھیں یا ہائٹ رکھیں تو آپ کے اچھا جس انزال سے بھی رکھنا چاہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کیش انڈ ڈیلیوری میں کچھ پورڈکٹس ایسے ہیں جس پورڈکٹس میں آپ کیش انڈ ڈیلیوری رکھنا نہیں چاہتے ہیں آپ صرف آن لائن پیمنٹ لینا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں جس آپ اس میں ٹک این آن ٹک کر دیں تو اپ یہ کیش انڈ ڈیلیوری والا جو آپشن سے وہ آپشن ہٹ جائے گا ٹیک ہے اس کا علاوہ فیچرز کٹیگری اگر آپ فیچرز کٹیگری میں اس پورڈکٹس کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ ہوم پیج میں جائیں گے ہوم پیج میں آپ کو جو دکھے گا کیٹیگریز اگر یہ جو کیٹیگریز آپ کو دکھ رہا ہے اسے ہمیں فیچرز کٹیگری کے نام سے جانتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں یہ فیچرز کٹیگری کے نام سے جانتے ہیں اور یہ یہاں پہ آپ کو دیکھے گا یہ فیچرز پورڈکٹس کے نام سے ہے ٹیک ہے تو یہاں پہ ابھی ہم بات کر رہے تھے فیچرز پورڈکس کے بارے میں کہ آگر یہ پورڈکس فیچرز پورڈکس میں ہے یا نہیں ہے اگر رکھنا چاہ رہے تو اس کو آپ جسٹ آن پہ کلک کر دیں ڈیل آف در ڈی کے پورڈکس میں رکھنا چاہ رہے جسٹ اس پہ آن پہ کلک کر دیں یا آپ کا وہاں پہ دیکھ جائے گا ٹھیک ہے تو وہ آپ کے پارٹیکل پورڈکس میں جس میں بھی کرنا چاہیں وہ آپ کا سکتے ہیں اس کے علاوہ فیچرز ڈیل میں یہ پورڈکس سے ایبیلیبل ہے یا نہیں ہے یا اگر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں فیچرز ڈیل میں آپ جسٹ ڈسکاؤنڈ ڈالیں گے جو بھی ڈسکاؤنڈ ہے پانچ پسینٹ و پسینٹ ٹین پسینٹ تو اس کی حساب سے فیچرز میں کہ آپ جو بھی کیس میں ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ آپ بالکل ایزیلی اس کو مینج کرنا چاہیں مینج کر سکتے ہیں یا پھر کہ اگر آپ یہ پورڈکٹ وائز ہے اگر آپ پورے اے ٹو زیڈ اگر فیچرز ڈیل مینج کرنا ہو تو میں ابھی آپ کو آگے بتاؤں گا فیچرز ڈیل کس طریقے سے آپ مینج کریں گے یہاں پہ جو سیلز کا آپشن یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیچرز ڈیل کس انصاف سے آپ مینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ اسٹیمیٹ ڈے آپ شیپنگ کتنے دن تک کتنے دن تک آپ اس میں کر دیں گے ایک دین دو دین تین دین جو بھی آپ کرنا جائیں آپ اس میں مینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا جو ٹیکس ریٹ ہے ٹیکس ریٹ پسنٹیز ہیں اڈنیٹ اٹھارہ پسنٹ بارہ پسنٹ جو آپ کا پسنٹیز ریٹ ہے کیا ہے جو بھی چیز ہیں آپ اس کو یہاں سے مینج کرنا چاہیں بلکل آپ ایزلی مینج کر سکتے ہیں یا کسی پارٹیکلر پورڈکٹس میں اگر کوئی پارٹیکلر ٹیکس ہیں تو وہ پارٹیکلر ٹیکس بھی آپ کے فلیٹ ٹیکس بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کے اچھا ہے آپ اپنے آرکوڈنگ جسے آپ سے چاہیں مینج کرنا چاہیں مینج کر سکتے ہیں جہاں تک انڈیا کی بازت انڈیا میں یہاں پہ پسنٹیز ہی ہوتا ہے آؤٹ آف انڈیا آپ جو فلیٹ ٹیکس بھی یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ آپ کا اپشنز ہیں کہ سیب پہ کلک کریں تو آپ میں سیب اینڈ پبلش ہو جائے گا یا آپ سے سیب اینڈ پبلش پہ کلک کریں یا آپ سے سیب اینڈ پبلش پہ کلک کریں وہ آپ کے اچھا ہے آپ جسے آپ سے چاہیں اس کو مینج کرنا چاہیں آپ وہ مینج کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ سیب اینڈ پبلش پہ کلک کیا جیسی میں یہاں پہ سیب اینڈ پبلش پہ کلک کیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ جہے آپ کا پروڈکٹ پبلیش ہو چکا ہے اگر آپ اس کو ڈیشورٹ میں دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پروڈکٹ دکھ رہا ہے دیکھ رہے ہیں یہ جکس سرچ لگا ہوا ہے جسٹا پروڈکٹ کا نام سرچ کی تو یہ پروڈکٹ یہاں پبلیش ہو گیا ہے جبکہ ہم نے اس کا ہوم پہ ریفریش بھی نہیں کیا ہے پھر بھی اس کے باوجود بھی آ گیا ہے تو اس انصاب سے ہم پروڈکٹس کو آرام سے ایزیلی پبلیش کر سکتے ہیں یہ کہ پوائنٹس ہو گیا میں اگر اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہیے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے آکورڈنگ جیسا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس کے علاوہ آپ یہاں پہ آل پروڈکٹس دیکھنا چاہیں کہ آپ کے پاس کتنے پروڈکٹس ایبلیبل ہیں نہیں ہیں سیلر وائز دیکھنا چاہ رہے ہیں سیلر وائز سے مینج کر سکتے ہیں یہاں پہ جیسے دیکھیں یہ سیلر وائز ہے آپ جیسے کے آلد کے نام سے ایک سیلر ہیں وہ دکھ جائے گا یا پھر اس طرح دھو دھوست ہے اس سیلر سے اس کے حساب سے بھی دکھ جائے گا تو آپ جیسا چاہیں اس کو مینج کرنا چاہیں آپ بلکل ایزیلی اس کو مینج کر سکتے ہیں جو بھی پوڈکٹ اس میں مینج کیا جا سکتا ہے یا پھر ہائی ریٹ لو ریٹ کی حساب سے مینج کر سکتے ہیں یا پھر پورڈرز کا فلٹر کی حساب سے کرنا فلٹرائز کرنا چاہ رہے ناموں کے حساب سے تو بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں ان ہاؤس پورڈرز کی یعنی اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہماری پورڈرز کتنے ہیں اور سیلرز کے پورڈرز کتنے ہیں تو اس حساب سے اگر آپ الگ الگ تری جاننا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ یہاں پہ جان سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ آرام سے اس کو ایسی لی مینج کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ آپ کا سیلرز کا پورڈکٹ سے ہے یہ کہ آپ کی کتنے سیلرز نے پورڈکٹس ڈالا ہے نہیں ڈالا ہے وہ مینج کرنا ہے اس سیلرز کے پورڈکٹس کو ڈیل اگ ڈا ڈے میں مینج کرنا ہے وہ پہ فیچرز کاٹیگری مینج کرنا تو یہ آپ آرام سے مینج کر سکتے ہیں بلکل ایسی لی اس کے علاوہ یہاں پہ ڈیجیٹل پرڈکٹس ہیں ڈیجیٹل پرڈکٹس اگر آپ کے کوئی سیلرس ڈیجیٹل پرڈکٹس ایڈ کیا ہے یا آپ خود سے ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ اس کو یہاں سے مینج کر سکتے ہیں ڈیجیٹل پرڈکٹس بھی بڑا سیمپل ہیں ایزی ہے بس یہاں پہ آپ کو جسٹر نام ڈالنا ہے یا اور یہ کرنا ہے آپ یہ ایزی لیا جائے گا ہاں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملٹی لینگویجز میں ہم پورڈکٹ ڈالیں یعنی ہندی انگلیش مراتی اس میں ملٹی لینگویجز پورڈکٹ ڈالیں تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا دیکھیں اس کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو ملٹی لینگویجز میں آپ کا ٹائٹل ہوگا رہا کر نام ڈالنا پڑے گا ٹھیک ہے تب ہی جا کے آپ ملٹی لینگویجز میں کر سکتے ہیں سپوز کی جیسے کہ یہ پورڈکٹس بھی ڈالا ہوا ہے اس پورڈکٹس کو اگر ہمیں ملٹی لینگویجز میں کرنا ہو جب آپ پورڈکٹ آڈ کریں گے اس طرح آپ کو صرف ایک لینگویجز میں ہی ڈالنے کے لیے آپشن ملے گا جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ایک ہی لینگویجز کا آپشن مل رہا ہے لیکن جب اس کو ملٹی لینگویجز میں کرنا ہو تو اس کے لیے کیا کریں گے وہ پورڈکٹ آڈ کرنے کے بعد پھر اس کو دوبارے ایڈٹ کرنا پڑے گا اور دوبار ایڈٹ کر کے جسنی بھی لینگویجز آپ نے انیویل کر رکھی ہے ان سارے لینگویجز یہاں پہ آپ کا شو کر جائے گا جیسے یہاں پہ دیکھیں ہندی آگیا مراتھی آگیا تو پھر آپ کو یہاں پہ یہ سب ٹائٹلز وغیرہ جو ہیں جو بھی ٹائٹلز ہیں وہ ٹائٹلز وغیرہ آپ کو یہاں پہ ملٹی لینگویجز میں آپ کو ڈالنے پڑے گی اسی طرح سے اسے کیٹیگریز وغیرہ جو گروپ ڈاؤن میں ہیں تو کیٹیگریز کی شکشن میں جاکے آپ کو کیٹیگریز بھی ملٹی لینگویجز میں آپ کو ڈالنے پڑے گی تب جاکے آپ کو ملٹی لینگویجز کا شو کرے گا ورنہ آپ کا صرف ایک ہی شو کرے گا جیسے یہاں پہ یہ اسے گروسری ہے اگر گروسری کو آگر میں ملٹی رینگویجز میں شو کرانا ہو تو یہاں پہ بھی ہمیں گروسری کے جو Having کچھتے ہیں اس کو یہاں پہ نام بھی ہمیں ملٹی لینگویجز میں ڈالنا پڑے گا جی ہاں ملٹی لینگویجز کے آرکورن اس کو مینج کرنا پڑے گا ٹھیک خیر اسی طریقے سے آپ جیسے کے بلکی ایمپورٹ کا ایمپورٹ ایکسپورٹ کا ہے اگر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سی ایز بھی فائل کے تھوڑا آپ ایزی لی کر سکتے ہیں یا یہاں پہ آپ کیٹیگریز کے مینج کرنا وہ میں نے بتا دیا ایٹریبوٹ کا پڑے گیا اب ہم چلتے ہیں دوسری پوائنٹ پہ سیل کے اوپر ٹھیک ہے سیل کسی حساب سے ہوگا کیسے ہوگا کیسے مینج کرنا ہوگا بلنگ کسی حساب سے مینج کرنا ہے بل کیسے نکلے گا ان سارے چیزوں کے بارے میں اب ہم جانتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ سیلز یہاں پہ تین طریقے سے ہے ان ہاؤس ہے ان ہاؤس پرڈکٹ سے ہیں آپ کا پک اپ اپشنز ہیں اور آپ کا سیلرز ہیں ٹھیک ہے تینوں طریقے کا سیلز اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ بلکل ایزی لی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں سپوز کہ ابھی اگر میں ابھی ان ہاؤس پرڈکٹ سے ہی لیتا ہوں تو ان ہاؤس پرڈکٹ میں کوئی بھی پرڈکٹ سے آڈ کر لیتا ہوں اور اس میں آڈ کرنے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ وہ پرڈکٹ سے اس میں آ رہا ہے یا نہیں آرہا ہے آرڈرز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے تو یہ ہم آرام سے اس کو منیج کر سکتے ہیں یعنی آپ اس میں دیکھیں گے کہ آرڈر کے جو پروسس ہے وہ پروسس کس حساب سے کام کرتا ہے یعنی کوئی کسٹومرز اگر کوئی آرڈر کرنا چاہتا ہے کوئی نیا کسٹومرز آرڈر کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کس حساب سے کام کرے گا ہاں آپ یہاں پہ جسٹر یا آپ لاؤگن بھی کر سکتے ہیں یا آپ ریجیسٹیشن کرنا ہے ریجیسٹیشن بھی کر سکتے ہیں ریجیسٹیشن آپ یہاں پہ کریں گی ایمیل آئیڈیو گرے ڈالنا ہے اور اس کی حساب سے آپ کا ریجیسٹیشن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں جسٹ یہاں پہ لاؤگن کر لیتا ہوں کیونکہ میں نے اولیڈی اس میں کیا ہوا ہے تو میں جسٹ اس میں لاؤگن کر لیتا ہوں لاؤگن کر کے میں اس کو آرڈر کرنے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جیسے کہ میں نے ڈالا آپ یہ بول لیں کہ آپ کا میل جائے ویریفائی نہیں ہے تو ویریفائی کرنے کے لئے کریں تو ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے اس میں ایسے وینڈر اس میں آڈ کیا تھا تو اس لئے یہاں پہ ویریفیکیشن مانگ رہا ہے تو یہاں پہ چلتا ہوں میں اس کو ویریفیکیشن کر لیتا ہوں تاکہ کہ اس میں ایک وینڈر کبھی کام کر جائے کہ ایک وینڈر بھی میں نے اس میں آڈ کیوئی تھی ہاں اگر آپ کو وینڈر نہیں ہیں اگر آپ ایز کسٹومرز ہیں تو کسٹومرز میں وہ آپ کو ویریفائی نہیں پوچھے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ویریفائی کے لنک آ چکا ہے ٹھیک یہاں پہ نو ریپلائی کے نام سے یہاں پہ لنک آیا ہو یہ ویریفائی کرنے کے لئے کر رہا ہے تو میں نے اس میں کلک کیا اور یہ ہم نے ویریفائی کر دی ٹھیک ہے یہ ہمارا ویریفائی ہو گیا اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہاں ڈیشور آ چکا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ چلتا ہوں اور یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ یہ میرا ڈیشور پینل آپن ہوا اے نہیں ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا پینل یہاں پہ آ چکا ہے ٹھیک ہے چلے میں آرڈر کرتا ہوں پہلے پھر میں دیکھتا ہوں کہ میرا آرڈر کو میں ایز ایک کسٹومر اپنے آرڈر کو کیسے ٹریک کروں گا کسی صاحب سے مینج کروں گا ٹھیک تو میں جسٹ یہاں پہ ایک آرڈر کر دیتا ہوں اپنے نام سے تیکھی یہاں پہ آپ جو بھی آرڈر کریں گے آپ ایز کسٹوموں سے ہیں تو آپ اس کو صحیح سے آرڈر کریں ہاں ایک آپشن سے کہ یہاں پہ جیسے آپ انڈیا سیلیٹ کریں گے تو یہاں پہ ملٹیپل آپشنز آ جائے گا کہ آپ کا ایریا کون سا ہے تو اس حساب سے آ جائے گا تاکہ اس میں آپ کو پتہ چلے کہ آپ کس کس لوکیشن پہ آرڈر لینا چاہ رہے ہیں کس کس لوکیشن پہ آرڈر ایک سیپٹڈ کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ آل آور انڈیا رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے اس کو آل آور انڈیا بھی رکھ سکتے ہیں اور اسی کے ایک آرکوڈنگ آپ کو آل آور انڈیا کے آرکوڈنگ آپ کو یہاں پہ اس کو آرڈ کرنا پڑے گا جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ شیپنگ چارجنز والے جو آپشنز ہیں شیپنگ وہاں پہ سیٹیز ایڈ کرنا پڑے گا آپ کو اگر آپ آل آور انڈیا اگر آپ یہاں پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ ایڈ کرنا پڑے گا جیسے یا پھر ایریا وائز کرنا چاہ رہے ہیں ایریا وائز آپ کر سکتے ہیں ابھی فیلحال یہاں پہ ایریا وائز کیا ہوا ہے اسی طرح سے میں یہاں پہ پین کورڈ ڈال دوں گا جو بھی پین کورڈ ہیں وہ پین کورڈ آپ اس میں ڈالیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ موبائل نمبر ایڈ کریں گے ٹھیک تو آپ اپنے ایڈ کورڈن جو آپ کا پین کورڈ ہیں وہ پین کورڈ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جیسے ممبئے کے جو پین کورڈ ہوتا ہے تو موسٹلی پین کورڈ جو ہیں نیکی اس طرح جاتا ہے تو خیر وہ آپ اپنے ایڈ کورڈن جو بھی پین کورڈ آپ کا ہے اس حساب سے آپ وہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں موبائل نمبر آپ ایڈ کر سکتے ہیں آپ اپنا ایڈ کونڈنگ اس کے بعد اس کو آپ سیف کر دیں سیف کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اپشنز مل جائے گا کہ آپ اس کے کنٹلیوٹو ڈیلیور پر کلک کریں کنٹلیوٹو پر ڈیلیور کرنے کے بعد آپ کو دو اپشنز ملے گا ایک اپشنز ملے گا آپ کا ہوم ڈیلیوری دوسرا آپ کا اپشنز ملے گا پک اپ ڈیلیوری پک اپ کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پک اپ مجھے انیویل نہیں کرنا ہے یا پھر اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے ملٹیپل ویئر ہاؤس ہے یعنی پک اپ کا بھی اپشنز رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ پک اپ کا اپشنز آپ ایڈ کر سکتے ہیں ایڈمین پائنل سے میں اس کے بارے میں بھی ڈسکس کروں گا جو پک اپ کا اپشنز کیسے ایڈ کریں گے اگر اس کو ایکٹیویٹ کرنا اور ڈی اکٹیو کرنا ہو تو کیسے کریں گے اگر آپ کو ڈی اکٹیو کرنی ہے تو آپ یہاں پہ سیٹ اپ کنفیگریشن پہ جائیں گے اور سیٹ اپ کنفیگریشن پہ جانے کے بعد آپ کر سکتے ہیں یہ اپشنز اس لئے آیا تھا کیونکہ میں نے ابھی ایز ایڈمین لاؤگن کیا ہوا ہے ایز ای کہنا میں کہ یہاں پہ جو لاؤگن کیا ہوا ہے وہ ایز ایڈمین نہیں بلکہ ایز ای کسٹومر لاؤگن کیا ہوا اس لئے اس طرح کا پرابلم آ رہا ہے ٹھیک ہے تو خیر یہ میں اس کو لاؤگ آٹ کر دوں گا تو پھر جو جو پرابلم نہیں آئے گی ٹھیک تو خیر میں یہاں پہ بات کر رہا تھا پک اپ لوکیشن کی تو یہ آپ کے اچھا جا آپ اس میں کیسے سٹ اپ کریں گے وہ میں ابھی آپ کو آگے دکھاؤں گا تب میں ہوم ڈیلیوری پہ لے کے چلتا ہوں ہوم ڈیلیوری پہ اس میں کنٹینیو ٹو پیمنٹ پہ آپ کلک کرتا ہوں اب اس کے اندر کنٹینیو ٹو پیمنٹ کا جو آپشنس ہے ہاں یہاں پہ بھی دو آپشنس ہیں اگر آپ ملٹیپل پیمنٹ گیٹوے لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ ملٹیپل پیمنٹ گیٹوے بھی لگا سکتے ہیں وہ میں آگے بتاؤں گا کسی ساتھ ملٹیپل پیمنٹ گیٹوے لگا سکتے ہیں یا مینج کر سکتے ہیں ٹھیک ابھی جیسے یہاں پہ کیشن ڈیلیوری اور روزر پہ کا پیمنٹ گیٹوے کا سارٹپ کیا ہوا ہے ٹھیک تو اس کے علاجز میں ابھی کہ سبوز کہ میں کیشن ڈیلیوری لے لیتا ہوں کوئی ایشو نہیں ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اپلائی کوپن کا اپشن سے تو کوپن آپ کسی ساتھ سے کریں گے وہ میں آگے گائی کروں گا ٹھیک اس کے علاوہ یہاں پہ کمپلٹ آرڈر پہ ہم کلک کریں گے کمپلٹ آرڈر پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اس ٹائپ سے آپ کو انوائس مل جائے گا اس طرح سے آپ کو مل جائے گا آرڈر کا ڈیٹیل ملے گا ٹھیک ہے کہ یہ فلیٹ ریٹ ہے شیپنگ ہے کیش ون ڈیلیوری ہے کونس ایڈ ڈیش ہے نہیں ہے یہ سب کچھ آپ کو یہاں پہ دکھے گا اگر کسٹومر اس کو ٹریک کرنا چاہ رہا ہے تو کسٹومر اس کو ایزیلی ٹریک کر سکتا ہے اس ٹریکنگ کوڈ کے تھروں آرڈر کوڈ کے تھروں ایزیلی کسٹومر اس کو ٹریک کر سکتا ہے جی ہاں جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نیچے یہاں پہ ڈیش بورڈ ہے اس ڈیش بورڈ کے تھروں بے آ کر کر سکتے ہیں یا پھر کسٹومر آپ کسٹومر کے پینل میں جا کر وہاں سے بھی وہ ٹریک کر سکتے ہیں تو دونوں اپشن سے ایبلیبل ہیں کسٹومر جیسا چاہیں ویسا کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ جیسے آرڈر کا اپشن سے تو اس آرڈر کا اپشن سے کسٹومر اپنا ایزیلی اپنا جو آرڈر سے اس آرڈر کو ٹریک کر سکتا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آرڈر وہ دیکھ نہیں رہا ہے کیوں نے دیکھ رہا ہے کیونکہ آرڈر اب ایکسپٹ ہوا ہے نہیں ہوا اس کا نوٹفکیشن ابھی ملا نہیں ہے اس کو اگر ٹریک کرنا ہو ہاں جب ایکسپٹ آرڈر ہو جائے گا تب کسٹومر کے ڈیش بورڈ میں دیکھے گا تو یہاں پہ جیسے یہ آرڈر ہے اس آرڈر کو ٹریک کرنا ہو تو جسٹ آرڈر پہ کلٹ کریں گے اور کلٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آرڈر کے پوری جیسے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آرڈر جہاں پلیج ہو چکا ہے لیکن ابھی کنفرمیشن نہیں ہوا ہے کہ ڈیلیوری کی طرف سے سیلر کی طرف سے اور نہ ہی یہاں پہ آڈمن کی طرف سے تو جب تک آرڈر یہ کنفرمیشن نہیں ہو جاتا ہے تب تک یہ آرڈر جہاں وہاں پہ جو کسٹومر کے ڈیش بورڈ ہے اس ڈیش بورڈ پہ نہیں دیکھے گا ٹھیک ہے تو چلیے ہم اس آرڈر کو اس کو یہ کر لیتے ہیں کنفرمیشن کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس میں یہ دیکھیں کہ آرڈر ہمارا کس حساب سے دیکھ رہا ہے اور کیسے ہم اس کو ہم مینج کر رہے ہیں آرڈر کو تو اس سے آپ کو آسانی ہو جائے گا کہ ڈیلیوری اپلکیشن اگر آپ کا ہے یا آپ بنانا چاہتے ہیں یا آپ اس میں ڈیلیوری رکھنا چاہتے ہیں تو ڈیلیوری کس حساب سے مینج کرے گا یہ مینج چاہے ڈیلیوری کرنا چاہے ڈیلیوری کر سکتا ہے یا پھر اگر سیلر کرنا چاہ رہے تو سیلر کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک آپ کے اوپر ہے جس حساب سے بھی یا پھر اگر آپ کو بزنس مین ہیں یا اس میں آپ کا خود کا پروڈکٹس مینجمنٹ کرنے والے بندے ہیں تو بھی وہ بھی کر سکتے ہیں تو آپ کیوں اچھا ہے جس کو دینا چاہیں گے آنر کو اچھا ہے جس کو بھی دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں کہ آثورٹی میں اس کے بارے میں بات کروں گا جو کس طریقے سے سیلز پوائنٹ بڑھائیں گے کس انصاب سے مینج رکھیں گے مینجر وہ کس طریقے سے ایکسس دیں گے تو اس انصاب سے میں سب کچھ بتاؤں گا ٹھیک ہے جیسے آپ یہاں پہ آل آرڈر پر پروڈکٹس دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے گا کس طریقے کا آرڈر کتنے آئے آیا ہوا ہے تو یہ ہمارے آرڈرز ہیں جو ابھی میں نے کچھ دیر پہلے کیا ہوا تھا ہاں یہ آرڈرز ان ہاؤس میں بھی آئیا کیونکہ یہ ان ہاؤس پوڈرز کا آرڈر ہے اس لئے یہ آرڈر ان ہاؤس پوڈرز میں بھی آئے گا ٹھیک ہے تو آپ چاہے ان ہاؤس پوڈرز آرڈر کرنا چاہ رہے یا سیلرز آرڈر کرنا چاہ رہے دونوں جہاں سے منز کرنا تھا آپ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ view پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ unpaid ہے اس کا unpaid کا option سے نہیں ہے اب اس میں confirm پہ جیسے آپ click کریں گے تو یہاں پہ آپ دکھا رہے ہیں کہ یہ order جہاں confirm ہو چکا ہے تو جیسے آپ confirm پہ click کریں گے click کرنے کے بعد یہاں پہ جو آپ کا جو order سے اس order کو آپ refresh کریں گے اور refresh کرنے کا آپ دیکھیں گے کہ یہ orders already یہاں پہ confirm پہ چلا گیا ہے جی ہاں یہ order confirm پہ چلا گیا ہے تو جیسے order confirm پہ گیا ہوا ہے تو اس کے بعد جہاں یہاں پہ دوسرا option جا جائے گا جیسے کہ دوسرا option confirm کے علاوہ open کرے گا تو وہاں پہ دکھا جائے گا جہاں یہ order confirm ہو چکا ہے یا نہیں ہوا ہے وہ سب چیزیں وہاں پہ ان کو دیکھ جائے گا تو easily وہ آرام سے customer جس کو manage کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے تو یہاں پہ confirmation پہ آگیا ہے سیم اسی طریقے سے جب بھی کوئی یہاں پہ status update کرے گا یہاں پہ کوئی اگر product on delivery ہیں تو یہاں پہ دکھا دے گا کہ سب یہ products on delivery جیسے customer track کرے گا دکھا دے گا یہ on delivery ہے اس کے بعد جب یہ products deliver ہو جائے گا تو delivery buy جو ہیں کہ یہاں پہ کر دے گا یہ products جو ہیں deliver ہو گیا اور ساتھ ساتھ paid بھی ہو گیا ٹکے تو یہ دونوں option جیسے ڈال دے گا تو یہاں پہ یہ product سے جنا یہاں پہ delivery دکھا دے گا جہاں یہ products ہیں subject total اس کا کام complete ہو گیا ہے یہ product جیسے deliver ہو چکا ہے اور ship کس کی طرف سے ہوا ہے تو کوکنڈیل کی طرف سے ہوا ہے ٹھیک ہے اس نظر سب دکھا دے گا یہاں پہ آپ کا جو pay کا option جو تھا اس میں جو دکھا رہا تھا کہ unfaid ہوگر اگر جو option دکھا رہا تھا وہ بھی paid اس میں آپ کا اب دیکھ جائے گا یہاں پہ جیسے آپ نے ہاں پہ click کریں گے in house product پہ تو یہاں پہ آپ کا paid کا option دے جائے گا تو اس انصاب سے آپ بالکل اپنا products کو people manage کر سکتے ہیں easily ٹھیک ہے اس کے علاوہ سیم یہی process آپ کا seller کا بھی ہے اور یہی process آپ کا pick up order کا بھی ہے pick up order کا اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو وہ direct آپ کا یہاں پہ pick up order آ جائے گا اور اس سے pick up order کے according آپ اس کو manage کرنا چاہیں آپ اس کو manage کر سکتے ہیں pick up point care according ٹھیک ہے آپ یہ رہی بات کہ pick up point اس میں add کیسے کریں گے کسی حساب سے manage کریں گے pick up point تو یہ بھی آپ manage کر سکتے ہیں بلکل easily اس کے بارے میں آگئے میں آپ ہمیں بتاؤں گا اب آتا ہے کہ refund کی کہ کوئی product سے اگر کسی نے refund کیلئے request ڈالی ہے تو request وہ refund کیسے ڈالے گا customer کوئی product اگر refund ڈالنا ہو تو وہ کسی حساب سے ڈال سکتا ہے تو جب customer کے panel پہ انہوں نے کتنے product سے order کری ہیں purchase کتنے کری ہیں جیسے کہ ابھی میں نے دکھا رہا تھا کہ یہ product ہم نے purchase کی ہیں اور یہ اس کے اگر وہ کچھ problem آئی یا آیا ہوا ہے یا پھر کچھ دکت آ رہی ہے customer کے انوائس کا ڈاللوڈ کرنا چاہ رہو وہ انوائس ڈاللوڈ کر سکتا ہے یا کچھ problem آ رہی ہے تو اس product اگر وہ refund کرنا چاہ رہا ہے کسی کارن وال تو یہ product اگر refundable ہوتا تو یہاں پہ دیکھ جاتا کہ یہ آپ کا product یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ refund کے نام سے آ رہا ہے just up refund پہ click کرے گا refund پہ click کرنے کے بعد reason بتائے گا جب products کیوں refund کرے گا dispatch ہے کیا ہے نہیں ہے تو اس کا اس میں add کرے گا تو suppose کہ میں یہاں پہ test refund کے نام سے میں ڈال لیتا ہوں reason تاکہ میں یہاں پہ جان پاؤں کہ کسی صاحب سے یہ کام کرتا ہے نہیں کرتا ہے تو اس طرح سے میں نے یہاں پہ test refund کے حساب سے میں نے ڈال دیا ہے جیسی میں اس میں refund کے حساب سے ڈالا تو یہ کا آپ کا refund والے جو آپشن سے وہاں پہ آپ کو دیکھ جائے گا یہ آپ کا bill ہے اس حساب سے customers اپنا bill manage کر سکتا ہے دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی جیسے کہ میں یہاں پہ request refund پہ click کر رہا تو یہاں پہ ابھی دیکھیں گے کہ جو میں نے ابھی request refund ڈالا تھا add کیا تھا وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ refund بیس میں آ چکا ہے ٹھیک ابھی اس کا جو یہ balance ہے یہ refund کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ refund کر سکتے ہیں یہاں پہ reason دیکھ سکتے ہیں کہ یہ reason کیا ہے نہیں ہے اس کا جو reason انہوں نے بتایا وہ کیا ہے اگر یہ refund جو request ڈالا ہے اگر reasonable ہے ان کے reason تو آئے یا پھر ان کے customers بات کر کے دیکھ سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں جو کیا reason ہے ٹھیک refund بے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ان کا پیسہ جائے refund ہو جائے گا ٹھیک تو اس حصہ اس کا refund یہاں پہ approval پہ جائے گا کہ ہاں وہ refund جائے اس میں approval ہو چکا یہ دیکھیں اس کا refund approval ہو چکا ہے جیسے آپ پھر customers کو دیکھنا چاہیں manage کرنا چاہیں کہ ان کا یہ refund کا option تھا یہ refund ہاں اس کا ہوا ہے نہیں ہوا ہے تو وہ customer وہ دیکھ سکتا ہے آرام سے easily اس کو manage کر سکتا ہے یہاں پہ بلک سکتے ہیں کہ یہاں پہ refund جائے approval ہو چکا ہے ٹھیک اب یہ refund آپ کو کیسے ملے گا کسی سال سے ملے گا تو یہ refund آپ چاہیں تا پیٹی ایم سے دے سکتے ہیں یا پھر آپ ان کے cash میں wallet میں بھی دینا چاہیں وہ wallet میں بھی دے سکتے ہیں وہ آپ کے اچھا ہے اگر refund یہاں پہ reject کا options ہے تو reject والے options پہ click کر سکتے ہیں پھرحال یہاں پہ کوئی refund کا reject ہوا نہیں ہے اس طرح refund configuration کی بات ہے تو configuration میں آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں کہ refund کتنے دن میں آپ دیں گے دو دن دن چار دن یا refund کوئی sticker لگانا چاہ رہے ہیں کوئی sticker بھی لگا سکتے ہیں وہ آپ کے according ہے تو ابھی جیسے میں نے مطلب ہے کہ اگر آپ refund جو کرنا ہے وہ refund اگر آپ wallet سے کرنا چاہتے ہیں تو wallet سے اس میں آپ wallet میں اس کو پیسہ add کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں wallet میں add کرا سکتے ہیں اس کے لئے customer کا verify ہونا بہت ضروری ہے تو جیسے کہ یہاں پہ ہم نے ابھی جو ڈالا تھا یہ refer کے لئے ڈالا تھا ہم اسی mail سے ہم یہاں پہ چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس mail پہ یہ بندہ available ہے یا نہیں ہے تو یہ mail ہمارے پاس میں بھی وہ mail یہاں پہ نہیں ہے وہ mail as a seller ہوگا تو جس کے وجہ سے یہاں پہ mail دیکھ نہیں رہا ہے وہ as a seller ہوگا جو mail میں نے آپ use کیا تھا وہ as a seller ہے تو جس کے وجہ سے پرابلم آرہی ہے یہاں پہ یہ پرابلم آرہی ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ لاغ ان کیا ہوا ہے وہ as a customer لاغ ان کیا ہوا ہے اس وقت آرہی ہے تو آپ ایک ہی ساتھ میں دونوں windows یعنی as a customer and as a seller دونوں اگر آپ لاغ ان کرتے ہیں تو اس طرح کی problem آئے گی اس وجہ سے اگر آپ کو چیک کرنا ہو تو آپ صرف at a time ایک ہی چیک کریں یعنی آپ چلی ہم finalize کرتے آگ آگ ایک تر بڑھتے ہیں کسٹومر اکورڈنگ اس میں اپنی ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ پہ classified products یعنی اگر classified products کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو classified products بھی رکھوا سکتے ہیں یعنی جیس آپ کا انڈیا مار کا دیل کا ہے یا یہ سوری جس ڈائل کا ہے جو یہ لوگ کیا کرتے پیسے لے products کو اپنا ایڈ کرانا چاہتا ہے آپ کے مارکٹ پلیس میں تو اس طرح سے ایڈ کرا سکتے وہ آپ کے اچھا ہے یہ option ہے اگر رکھنا چاہتے نہیں رکھنا کوئی دکھت نہیں یہ وینڈر بھی اسے مانیز بہ سکتا ہے یا ویڈیو میں نے open کیا ہوا ہے اس لئے یہ دکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو وینڈر بھی classified products add کر سکتا ہے وہ آپ اپنا نام ڈالے گا یہ اس کو on کرے جس یہ پہ بائی کرنی پڑی کلاس پڑی تب ہوجا کر سکتے یہاں پیمنٹ get روزور پہ ہے یعنی بداؤ پیمنٹ کلاس پڑی ڈال نہیں سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ روزور پہ جب کیا کھڑا ہو ہے وہ test mode پہ کیا ہوا ہے ابھی تک test mode پہ ہے جس کا original ویک اڈڈ ہوا نہیں جائے گا تو آپ آرام سے payment accept کر سکتے ہیں یعنی live API کی جب ڈال جائے گا تو آپ اس میں کر سکتے ہیں ہاں live API کیسے ڈال لیں گے میں آپ آگے بتاؤں گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ sellers پہ آجائیں کس sellers اس کے اندر add ہے نہیں ہے sellers کیسے add add ہو گا کیسے manage کریں گے آپ پہ دکھ جائے گا ٹھیک ہے کس کس on دکھانا آپ دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ ویب سائٹ میں کتنے sellers کو manage کرنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ یہاں پہ دو تین sellers میں آز ے ڈال ہوا اس حساب سے وہاں پہ جتنے بھی sellers کو manage کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ روگل دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے کہ اب میں نے آگر آپ سائلر یہاں پہ sign in کرنا چاہیں گے تو بھی آپ apply پہ کوئی بندہ آپ کس customer وہاں پہ سائلر sign in کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب بندہ sign کر لے sign کرنے کے بعد وہ اپنا area choose کر سکتا ہے کہ اس کو کون سے area میں لینا ہے نہیں لینا ہے جیسے suppose کہ یہاں پہ میں آجاتا ہوں ڈائش ورڈ پہ اس کو میں لاغ in کر لیا اب یہاں پہ ہمیں can figure کرنا ہے اب یہ دیکھ سکتے آپ آڈریس آپ کا pen card یا جو بھی چیز آپ اس میں لینا چاہ رہے ہیں اس ہاری چیز اس میں ڈالیں گے تب ہی جا کے ایک ڈبل ہو گا یعنی جب یہاں پہ آپ کا full name آپ پہ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد شاپ کا نام کیا ڈال چاہ رہے ہیں آپ وہ چیزیں آپ ڈال سکتے ہیں جیسے سپوز کہ میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں تو جو بھی آپ نام ہے آپ کا original نام ڈالیں جو آپ کا آدھار card میں ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ جو بھی mail ID ہے جس mail ID سے آپ نے sign کیا ہے تو mail ID ڈالیں تاکہ آپ کو contact کرا جا سکے یہاں پہ جیسٹی نمبر ڈالیں جو سیلرز ہیں سیلرز کے جیسٹی نمبر ڈالا جائے گا یہاں پہ چاہے جو بھی کس ہے سیلرز کا جیسٹ نمبر وہ آپ پہ ڈالے گا پہ ایڈریس ڈالے گا پہ موبائل یہ آپ کا جو ایریا ہے یہ کچھ ہی ایریا جو سیلرز ایکسپ کرتے ہیں کوکن ڈیل جیسے یہاں پہ دیکھتے ہیں تو وہ سیلرز آپ اپنے ایڈ کو ایڈ کر سکتے ہیں چوز کر سکتے ہیں جو کون سے کئی لوکیشن میں کرے گا جب یہ چیز جب آپ پورا فیل فیل کریں گے تب ہی جا کہ اپرو ہو گا تو یہاں پہ جیسے ایڈرز کو پورا آدھار کار اگر ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کی اچھا ہے آپ جس حساب سے کرنا چاہیں وہ مینج کر سکتے ہیں ٹھیک تو خیر یہ پوائنٹ ضروری ہوتا ہے کسٹومر کو سلیٹ کرنے کے لئے تو اس کے بعد یہاں پہ اپلائی کریں گا تو جیسے دیکھیں میں یہاں پہ 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 اپلائی کر اگر اپلوڈ نہیں کیا تھا تو اس لئے اپرو مانا کر رہا ہے تو میں یہاں پہ اپلائی کر دیتا ہوں کچھ بھی ٹھیک میں نے یہاں پہ اپلائی کر دیا اس کے بعد یہاں پہ اپلائی کرنے کے بعد اب میں اس کو دیکھوں گا کہ یہ سیلرز کا اپروبل کیسے کریں گے اپروبل کیسے دیں گے ویریفائی کے لئے تو ہمیں نوٹیفکیشن بھیج دیا ہے لیکن اس کو اپروبل کیسے دیں گے سیلر مینجمنٹ کو اپروبل کیسے دیں گے جب تک آپ اپروبل دیتے نہیں تب تک یہ آپ کوئی بھی سیلرز ایڈ نہیں کر سکتا ہے پرابلم یہ ہے آپ یہاں پہ ایڈ کرنے کے لئے جائیں گے تو اس میں بولے گا کہ بھائی یہ آپ کا بھی پرڈکٹ ہے لیمیٹ ہے آپ اس میں اپروبل کرائی یا اپگریڈ کرائی اپگریڈ کرانے کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ پیکج کھردنی پڑیں گی جو بھی ان کا پیکج یعنی سبسکریپشن بیلز اگر ہے تو یہاں پہ پیکج کھردنی پڑے گی سبسکریپشن بیلز نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک تو خیر یہاں پہ ابھی ہم آجاتے ہیں سیلرز کے اوپر جب آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کا جو ڈاکومنٹس ہیں میں اس کا ڈاکومنٹس چیک کرتا ہوں چیک کرنے کے بعد یہ لگتا ہے تو میں اس کو اپروبل بھی دے سکتا ہوں تو اپروبل آپ کیسے دیں گے یہ بس کلک کریں گے یہاں پہ پیمینٹ کا ہے پیمینٹس سیلر ایڈیٹ پروفائل پہ کلک کرنے کے بعد جتنے بھی چیزوں نے ڈالا ہے ایڈ کیا ہوا ہے وہ سارے چیزیں پہ دیکھ جائے گا اگر سارے سیلی اوکی ہے اوکی ہونے کے بعد آپ اس کو اپروبل دے سکتے ہیں جس آپ اس پہ کلک کریں گے اور کلک کرتے ہیں یہ اپروبل ہو جائے گا جہاں ملکل ایزی آپشن سے اس آپشن کے دور جب آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ سیلر اپروبل ہوا ہے نہیں ہوا ہے تو آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے اپروبل ہو چکا ہے اس کے اندر آپ اپلوڈ کرنا ہو یہاں پہ لکھائے کہ آلم has not verified at اچھا جاوی تک verified نہیں کیا گیا اس کو بل لیں تو اس انصاف سے آپ اپروبل دے سکتے ہیں کیونکہ میل ڈی دوبارہ لاغ ان کرنا پڑے گا ویر فائی کرنا ہو جائے اس کے بعد یہاں پہ ایڈ کیا جا سکتا ہے ایزی دیکھ سکتے ہیں آپ کا یہاں پہ اپی اپشن سا رہا ہے تو اس حال سے اس کو مینج کرنا چاہیں بلکل ایزی لی آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے میرے خیال سے کوئی پر رہے کہ اب دیکھ رہے جب تک یہ پروڈکٹ اگر آپ ایڈ کرنے جائیں گے پروڈکٹ تو بھی آپ پروڈکٹ ایڈ کرنے کی پرمیشن نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا ریزن کیا ہے یہ جاننا ایپورٹنٹ ہے اگر آپ ریزن نہیں جانتے ہیں تو پھر آپ کو دکت بیسٹ دینا ہو تو آپ اس کو کیسے مینج کریں گے یہ بڑا ایپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور یہ جاننا بہت ضروری ہے اگر آپ کسی سیلر کو سبسکرپشن نہیں بلکہ اس کو کمیشن بیسٹ دینا چاہتے دیکھیں یہاں پہ دونوں چیزیں ہیں سیلر جو کمیشن بیسٹ کو ایسا کرنا پڑے گا کہ اگر آپ کمیشن بیسٹ اگر رکھ چاہتے ہیں تو کمیشن بیسٹ اپروبل کے لیے آپ یہاں پہ سیلر پیکیج کو ڈیاکٹی کرنا پہ دی اکٹی کہاں سے کریں گے دی اکٹی کرنے کے لیے آپ کو آپ شن ملے گا یہاں پہ کنفیگریشن کے اندر جاکے یہاں پہ ایکٹی 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 کے اندر آپ کو یہاں پہ سیلر کا آپ شن ہیں سیلر پوڈکٹ مینجمنٹ بائی ایڈمین سیلر پوڈکٹ مینج بائی ایڈمین سیلر پوڈکٹ کو مینج کرنا ہے وہ آپ مینج کر سکتے ہیں آرام سے ایزلی جہاں پہ وینڈر سسٹم ایکٹی ویٹی موڈ تو یہاں پہ آپ کو کرنا پڑے گا ایڈ آن میں جا کر جہاں سے ایڈ آن ابھی ڈالا ہوا ہے کیونکہ یہ ایکسٹرا فیچ ایکسٹرا فیچ ایکسٹرا ایڈ کر رکھ ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے چیزے ہیں اس کو آپ یہاں سے مینج کر لیں گے تو یہ آپ کا یہاں پہ انٹک کریں گے انٹک کرنے کے بعد ابھی آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے گا کہ آپ پوڈٹ اڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے دیکھیں یہاں پہ آپ پہ ڈال سکتے ہیں تو آپ ایٹ ایٹ ٹائم اگر آپ چاہتے ہیں کہ سبسکریبشن بیسڈ رکھنا زیادہ بیٹر ہے کیونکہ اگر آپ پسنٹیز بیسڈ رکھنے جائیں گے تو پسنٹیز بیسڈ لوگوں کو اکھڑ آئے گا تو اس لئے سبسکریبشن بیسڈ رکھنا زیادہ انپورٹنٹ ہے کہ آپ ایرلی رکھنا چاہے وہ آپ اچھا ہے لیکن ایٹ کمیشن جائیں تو کمیشن کام کرے گا اگر آپ سبسکریبشن اس کو انیبل کر دیتے ہیں تو آپ کمیشن کے اپشن وہ ہٹ جائے گا تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کسی سال سے مینج کرنا ہی نہیں کرنا ہے اور جس سال سے مینج کرنا چاہیں بلکل آپ ایزی مینج کر کیا کتنا ریک پیسٹ کر رہا ہے کتنا ویس لسٹ من کا آڈ ہوا ہے ریجنل پورڈٹ کیا ہے فیسکل پورڈٹ کیا ہے آرڈر کتنا ان کا سیلرز کا ہوا ہے اس طرح سے ریسیوی کتنا ریبیو کتنا شاپ کی سیٹنگ کیا سیٹنگ کسی سیلرز کرنا ہے یہ ساری چیز ہیں سیلرز بلکل منج کر سکتا یہاں سے پیمنٹ ہسٹری کتنا پیمنٹ مل گیا نہیں ملا کمیشن بیلز یا یہاں پہ کمیشن ہسٹری کتنا کمیشن ملا نہیں ملا تو اس حساب سے کمیشن ہسٹری کتنا ایڈمین کا کمیشن بنا وہ چیز یہاں پہ دیکھ سکتا ہے یہاں پہ کمیشن کمیشن کرنا چاہ رہے ایڈمین سے یا کسٹومر سے کمیشن کیا ہو تو اس میں کر سکتے وائلٹ ہے سپورٹ کا سسٹم ہے کوئی پرابلم آرہی سیلر کو سپورٹ لینا چاہ رہے آرہ سپورٹ بھی لے سکتے بلکل ایزی سا اپشن تھا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر ایمیل کو ویڈیفائی کرنا ہو جس ایمیل ویڈیفائی پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ لکھ رہا کہ ایمیل آلڈیڈ 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 چکا ہے جیسے بتا رہا ہے اپڈیٹ میں کام کرتا ہے یہ کوئی نیا پورڈر آپ ایک سا ڈالنا چاہ رہے تو آپ نیا پورڈر کو ایمیل کے ویڈیو کے شکل میں آپ پہ آلڈ کر سکتے ہیں کچھ بھی آلڈ کر نا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ریپورٹ کی ہے ریپورٹ لینا چاہ رہے ہیں یہ ریپورٹ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنا کیا ہوا نہیں ہوا کتنا کونٹیو نمبر آف سیلز گئے کتنا کونٹیو سیل ہوا نہیں ہوا یہ ایڈمن کے لیے ہوتا ہے ایڈمن اسے منجز کرنا چاہے منجز کر سکتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ پورڈکٹ سٹاپ کتنا ہے نہیں کون سی پورڈکٹ کب ہوا نہیں ہوا تو وہ اس حساب سے اس کو منجز کرنا چاہے بلکل ایزی لیس کو منجز کر سکتے ہیں کیٹیگری وائز منجز کرنا چاہے کیٹیگری وائز منجز کر سکتے ہیں پورڈکٹ وائز منجز کرنا چاہے پورڈک وائز منجز کر سکتے ہیں کس پورڈکٹ سے کتنا سٹاپ سس میں آبی بل ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اس ٹائپ سے یہ منجز کیا جا سکتا ہے اور منجز کر کے اپنا کا یوزر کو آہ یہاں پیس طرح سے پورڈکٹ ویس لسٹ ہے پورڈکٹ ویس کمیشن ہسٹری ہے اگر اس کو نکال نہ ہو کمیشن کتنا ملا مجھے کتنا سیلر سے کتنا ملا نہیں ملا وہ دیکھ سکتا ہے سیلر سیلر کی ارننگ کتنی نہیں میرے سب مینجز میں کر سکتا ہے وائلیٹ پرچیز ہسٹری وائلیٹ میں کتنا 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 ایڈ کیا کتنا بائی کر رہے سے کہ میں ابھی یہاں پہ ری فنڈ ڈالا تو ری فنڈ لکھا ہے کس کی وجہ سے یہاں پہ ری فنڈ گوا تھا اس کی ایڈ ہے ٹھیک ہے اس انصاف سے مینجز کیا جس کتا ہے ایز لی اب آجاتے ہیں بلوگنگ کا سسٹم بلوگنگ کا سسٹم اتنا ایپورٹنٹ نہیں ہے لیکن یہ مارکٹنگ کے لیے اگر آپ مارکٹ پلیس ہے تو مارکٹ پلیس کے لیے ضروری ہوتا ہے بلوگنگ کرنا یعنی آپ کا پرموشن کرنا کوئی نیا آفر آیا ہوا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو جاننا بتانا ٹھیک ہے ان سارے چیزوں کے بارے میں لوگوں کو گات دینا چیز ہیں اس میں آلی بلوگنگ کرنا چاہیں تو ایڈمین آنر کر سکتا ہے یا پھر مارکٹنگ کرنا کے لیے ایڈمین آنر اس طرح سے بلوگنگ کر سکتے ہیں بلوگنگ میں ہوتا کیا ہے جو آپ کا مارکٹ پلیس مارکٹ پلیس ریپوڈیشن بڑھتی ہیں اور رینکنگ میں بہت جلدی آجاتا ہے اس کے علاوہ مارکٹ کی ہے اگر سیلر آنر رکھنا چاہ رہے کہ مارکٹ بھی کروائیں دیکھ آپ کوئی مارکٹ کلیس بناتی ہیں تو اس مارکٹ بندہ رکھنا بہت اگر جب تک مارکٹ بندہ نہیں رکھتے ہیں تب تک آپ کوئی بھی بس اپنا جو بھی نارمل کاؤسٹ آتا کاؤسٹ کر ٹھیک ہے اس پی کر لیکن ویب سیٹ آنے کے بعد اگر آپ ویب سیٹ میں کسٹومر نہیں آتا ہے تو پھر ویب سیٹ کوئی کام کر لیں تو ویب سیٹ میں کسٹومر لانے کے لیے آپ کو مارکٹ کرنا بہت ایپورٹنٹ بیداؤٹ مارکٹنگ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ جب تک آپ کسٹومر ہی نہیں آئے گا تو مارکٹنگ کے لیے یہاں پہ فلیش ڈیل یعنی آپ کوئی نیا آفر لینا چاہ رہے ہیں تو اس طرح سے آپ فلیش ڈیل کا آپ شنیز کر سکتے فلیش ڈیل میں کر دکھا دیتا ہوں یہ پتہ چلے کسی سب سے کام کرتا ہے یہاں پہ کلر ہوگی رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ چھوڑ یہ دکھت نہیں یہ یہاں پہ آپ ڈارک رکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی ایمیج ہے کوئی بینر ہے کوئی بینر ہوگی آپ آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا کوئی پارٹیکل پروڈکٹ سے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور کب سے کب سٹارٹ کرنا ہے وہ ایڈ کر سکتے آپ یہاں پہ کب سے کب تک کام کرے گا ٹھیک ہے تو آپ date select کر سکتے ہیں جیسے سب ہوتی میں یہاں پہ دیٹ وائز مینج کرنا چاہ رہے پروڈکٹ وائز مینج کرنا چاہ رہے یہ آپ کا پروڈکٹ سے اگر آپ کسی پارٹیکل پروڈکٹ پر سیل لگانا چاہ رہے تو بھی آپ پروڈکٹ پر سیل لگا سکتے ہیں وہ آپ کے اچھا ہے آپ جس حضاب سے منج کرنا چاہ مینج کر سکتے ہیں کوئی پروڈم نہیں یہاں پہ جیسے دیکھیں کہ جیسے آپ سیل کا ہمیں چوز کرنا ہو تو کیسے کریں گی آپ سپوس کہ مجھے یہاں پہ پانس دن کے لئے کرنا ہے یہاں پہ ہم نے پانس دن چوز کری اور یہ کب سے کب تک کرنا یہاں پہ آگیا یہ ٹائم بھی دکھا دیا اس کو دا پہ کلک کریں اس کے بعد آپ کلر بھی ڈالنا ہے اور یہ پوچھ رہے کہ آپ کا ڈسکاؤنڈ پرائز کیا ہے تو میں ڈسکاؤنڈ پرائز یہاں پر ڈال دیتا ہوں یہ بس فلیٹ ریٹ میں ٹھیک ہے تو یہ آپ اپنے حساب سے اس کو مینج کرنا چاہیں یہ ازی لکھ سکتے ہیں یہ پہ سٹیٹس پہ آن کر دکھ دیں فیچرز اگر پر سیل دکھانا ہو تو فیچرز پر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کو دکھانا ہو یہ پیچرز پر اپشن ہے یہ ہم پیج میں یہ دکھانا چاہیں ساتھ چکا یہ تین پروڈکٹس ہم نے ایڈ کیا ہوا ہے یہ تین پروڈکٹس اس میں فلیس سیل کے نام سے چل دکھ تو اس حساب سے اگر آپ تین سے سیادہ پروڈکٹ ایڈ کرنا چاہیں تو بھی آپ ایڈ کر سکتے وہ آپ اچھا ہے تو فلیس سیل یہ جب یہ آپ کے اچھا ہے جیسے جو بھی کر نا ہے تو یہ مارکٹنگ کا فنڈ ہے اگر آپ پروڈکٹس دس سے زیادہ ہے سیل کے لیے فلیس شیل کے لیے سارے پروڈٹس آپ دیکھ جائے گا یہ بینر لگایا تھا اس بینر کے بعد یہاں پہ آئی ہے تو آپ یہ بینر کا سائز جو رکھیں گے وہ ہی رکھ سکتے ہیں آپ اچھا ہے یا پھر آپ یہ پر کلک کریں گے تو آپ ملٹیپل فلیس لگاتے ہیں تو اس ٹاپ سے دکھے گا تو بینر آپ جس حساب سے بھی لگائیں گے تو مارکٹنگ کا فنڈا ہے بڑا امپورٹن فنڈا ہے اور مارکٹ فنڈ کرنا چاہیے اس کے علاوہ نیوز لیٹر ہے یعنی اگر آپ کوئی نیا میسج بھیجنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ میں نے فلیس سیل کیا ہے تو آپ سارے کسٹومر کو بھیجنا چاہ رہا ہوں کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد کسی بھی کسٹومر کو بھیجنا چاہ رہے سارے یوزر کو چوز کر رکھا ہے یا کوئی سبسکرائبر ہیں سبسکرائبر کو بھیجنا چاہ رہا اس کو بھیج سکتے ہیں یا یوزر کو بھیج سکتے ہیں وہ آپ کے اچھا ہے ٹھیک یہاں پہ سبسکرائبر چھے لوگ ہیں جب کہ یوزر آپ کے اس کے بعد اس کو آپ سینڈ کر رہی اس میں کوئی ویڈیو کا لنک ہو یا پھر کوئی لنک ایڈ کرنی ہو تو آپ ایزی ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ سارے کسٹومرز کو سارے لوگوں کو آپ مارکٹنگ کے لیے نیوز لیٹر بھیج سکتے ہیں نوٹفیکیشن ہوگی بھیجنا چاہیں بلکل ایزی بھیج سکتے ہیں اس کے بعد آگے ہم بات کر لیتے ہیں مارکٹنگ کی فنڈے کے اندر سبسکرائب ہو تو کتنے سبسکرائب آپ کے ہیں نہیں وہ آپ پہ دیکھ جائے گا اس کے علاوہ آپ آگے چل کے بات کرتے ہم کپون کپون کیسے آٹ کریں مارکٹنگ کا فنڈہ ہے جیسے کہ میں آپ کو آب بتایا تھا کپون کسی سب آڈ کر جائے گا کام کرے گا وہ میں آپ دکھا جاتا ہوں کپون کسی سب آڈ کریں گی کپون آڈ کرنے کا سیمپل فنڈہ ہے آپ یہاں پہ کوئی بھی پروڈکٹس وائز کوپن تو بھی آپ پارٹیکلر پروڈکٹس کا چوز کر سکتے ہیں اگر آپ پارٹیکلر پروڈکٹس کو چوز کریں گے تو یہاں پہ آپ پروڈکٹ سیلیٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کون سی پروڈکٹ دینا چاہتے تو اس حساب سے جو بھی چاہیں آپ منیج کر سکتے ہیں تو سپوز کہ میں یہاں پہ نیو آرڈر کے نام سے میں دیتا ہوں کوئی بھی بندہ جب پہلا آرڈر کرے تو اس آرڈر پہ ایک اپن اپلا ہو اب منیمم آرڈر کتنا ہو چاہیے تو منیم آرڈر میں دیتا ہوں کہ پانس روپے میں 20 روپے کا ڈسکاونٹ یا آپ پر اوپر ہے کتنا دینا چاہ رہے وہ آپ کی اوپر ہے اب یہ جو ڈسکاونٹ ہو گا یہ ڈسکاونٹ کیا رہے گا آپ دو پسند رہے گا اگر آپ 20% دیتے ہیں تو آپ پسند ڈال سکتے ہیں یا پھر اگر چاہیے 20 روپیز ہو تو آپ یہ پہ ہزار تک کام کرے گا کب سے کب تک کام کرے گا یہ بھی آپ fix کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ دیتا کہ بھائی اتنی دن تک کام کرے گا اس کو آپ کا کر دی ہے جیسے آپ save کریں گے تو یہ coupon ہو جائے گا اب کوئی بھی customers اگر یہ coupon use کرتا ہے تو اس coupon کو use کر کے ہاں یہ coupons آپ اپنے customers کو دکھانے کے لئے آپ display کر سکتے ہیں یا promotion کر سکتے ہیں marketing کر سکتے ہیں وہ آپ کی چاہے گا آپ کو کس حساب سے کرنا یا پھر آپ کے لئے کس حساب سے بیٹر ہے کس کس پر کرتے دیکھ لیتے ہیں ایک ہزار سے نیچے کا اوک و پر لیتے ہیں اور اس پر کو لے کر 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 ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جیسے کہ ہم نے اپلائی کیا ہے تو یہ ہمارا پر اپلائی کلک کیا اس کے بعد یہاں پہ ہمارا جو coupon ہے میں نے coupon ایڈ کرنے کے بعد یہاں اپلائی کلک کیا دیکھیں جیسے میں اپلائی کیا یہاں پہ کام کر گیا ہے یہاں پہ دیکھیں کہ کس 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 سپورٹ 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 دیکھیں گے کس 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 پورٹ سپورٹ 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 مانگ جائے گا کس 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 پورٹ سپورٹ سپورٹ مانگ سکتا ہے آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے گا اگر وہ پورٹ سیلر کا ہے تو سیلر کو جائے گا اگر پورٹ ان ہاؤس پورٹ سپورٹ سپورٹ بھائی پورٹ کی ستار کی ہے ان ہاؤس پوڈٹس کی ہے یا سیلر کا ہے اب بات آ جاتی ہے یہاں پہ ایفیلیٹ مینجمنٹ سسٹم کا یہ بہت بڑا آپشنز ہیں یہاں پہ آپ کو ریفرل کا بھی آپشنز ملے گا اور یہاں پہ آپ کو ایفیلیٹ کا بھی آپشنز ملے گا دونوں آپشنز اس کے اندر ایبلیبل ہیں ریفرل این ایفیلیٹ دونوں چیزیں اس کے اندر ایبلیبل ہیں یہ کام کیسے ساب سے کرے گا یہ سب کچھ اس کے اندر دیا ہوا ہے اس کا پریکٹیکل اگر آپ بات کریں تو پریکٹیکل دیکھنے کے لیے اس میں آپ کو ٹائم دینا پڑے گا یہاں پہ آپ ریفرل جو بھی آڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کا ریفرل آڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایفیلیٹ کا ایفیلیٹ کا آپشنز میں ہے ایفیلیٹ آپ کتنے پرسنٹ دینا چاہ رہے ہیں فرسٹ پرچیز میں یوزر ریسٹیشن اور فرسٹ پرچیز اگر کوئی ریسٹیشن کرتا ہے پانچ پرسنٹ دو پرسنٹ تین پرسنٹ دس پرسنٹ جو بھی چیزیں آپ اس کو آرام سے اس میں مینج کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اگر کوئی پروڈٹ شیئر کرتا ہے اور شیئر کر کے بائی کرتا ہے تو اس میں کتنا دینا چاہ رہے ہیں اگر آپ روپیز میں دینا چاہ رہے ہیں دو پرسنٹ دینا چاہ رہے ہیں ایک پرسنٹ دینا چاہ رہے ہیں کتنے ہم ایفیلیٹ دیتے ہیں یا کتنے آپ اس میں ایفیلیٹ کا کیٹیکری وائز ہی مینشن کرنا چاہتے ہیں مینشن کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ بروسری میں چاہنا ہے کہ ایک پسنٹ ہم ایفیلیٹ دیں گے یا پھر ایک روپیہ دیں گے کوئی آرڈر پر تو بھی آپ دے سکتے ہیں اگر آپ اس کو روپیز چینج کریں یہ ڈالر کا سائن اگر چینج کریں گے تو یہ اس کا مطلب یہ ہو کہ فلیٹ ریٹ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پسنٹ ہے تو اب دونوں چیزے آپ اس کو مینشن کر سکتے ہیں آپ کے اچھا ہے جیسے کپڑے کا ایک کپڑے کا تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو اس حساب سے آپ جو بھی چاہیں آنر جو بھی چاہتا ہے اس کو مینشن کر سکتا ہے بلکل ایزیلی مینشن کر سکتا ہے تو اس حساب سے مینشن کر سکتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ایفیلیٹ یوزر کتنی ہیں نہیں ہیں وہ کیسے کام کرے گا ایفیلیٹ یوزر دیکھیں جیسے کہ یہاں پہ دیکھ رہا ہے یہ کوکن ڈیر کے نام سے ایز ایڈ میں یہاں پہ ایفیلیٹ ہے یہاں پہ ایز کسٹوم آز یہ ایفیلیٹ ہے ٹھیک ہے تو سپوز کہ میں یہاں پہ یہ ڈیوز آمانٹ چاہے میں اسی کو چک کر کر دیکھتا ہوں اور میں کام کرتا ہوں جی ایفیلیٹ کیسے کام کرے گا جیسے دیکھیں ایفیلیٹ اس ٹائم تک کام نہیں کرے گا جب تک آپ لاغ ان نہیں کر لے گا لاغ ان کریں گے تب ہی جا کے آپ کا ایفیلیٹ کا آپشن جہے نا وہ کام کرے گا ورنہ ایفیلیٹ کا آپشن یوں ہی کام نہیں کرنے والا ہاں اگر آپ نئی یوزر ہیں تو نئی یوزر کے لیے آپ کو ایفیلیٹ کا اسائن کرنا اسائن کرنا بہت ضروری ہے جب تک آپ ایفیلیٹ اسائن نہیں کریں گے تب تک آپ کو چیزیں نہیں کر سکتے تو یہاں پہ اگر نئی یوزر ہیں تو become an ایفیلیٹ کا کہاں پہ کلک کرے گا اور کلک کرنے کے بعد جیس میں کیا آپ کا آپشنس آ جائے گا اس آپشنس کے ایک وڈنگ اس کے مینج کیا جا سکتا ہے بلکل ایزی نہیں ٹھیک ہے تو اس حساب سے تو جی یہ ہم کا جان لیتے ہیں ایفیلیٹ یوزر کے بارے میں پھر اس طرح سے ریفرل کے بارے میں اس طرح سے withdraw request کے بارے میں ریفرل کون کرے گا جو بھی آپ کا ایفیلیٹ ہے ایفیلیٹر ہے وہ ہی ریفرل بھی کرے گا ٹھیک ہے یا یوزر ایزی جوزر وہ ریفرل کرے گا ٹھیک ہے تو یہ سب کام کیسے کرے گا کس حساب سے کرے گا یہ سب کام کرنے کے لیے جا کرنا ہے کہ آپ کو ایفیلیٹ جو بھی بندہ لاغن ہے اس کو لاغن کرنا ہے لاغن کرنے کے بعد پھر آپ جو بھی پروڈکٹ آپ شیئر کریں گے تو وہ اس کا جو کہ ایزی ایفیلیٹ ہی اکاونٹ کرا جائے گا ٹھیک سب کس کے یہ والا لنک ہے اس والا لنک کو اگر شیئر کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے گا وہ جسٹ یہاں سے شیئر کرے گا چاہے میل سے کرنا چاہے یا اس سے کرنا چاہے یا پھر یہاں پہ اگر کوپی دا پروموٹ لنک اس کو کلک کر کے وہ پروموٹ لنک اپنا لے سکتا ہے سب کس کے لئے اپشنس آ رہا ہے اگر آپ یہی چیز اگر آپ ایزی پروموٹ لنک پہ کرتے ہیں تو پروموٹ لنک کس کے سابس آئے گا دیکھیں تو پروموٹ لنک تھوڑا چینج ہو گیا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ آ رہا ہے ریفرل کا آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے وہ پروموٹ لنک آپ کو چینج ملے گا اور اس طرح سے پروموٹ لنک بنا کر کے آپ جو بھی بندہ ہیں جو بھی ایفیلیٹر ہیں جو بھی کہ پروگرامر ہیں وہ جو ہیں اس کو کر سکتے ہیں اب یہ بولو کہ یہ تو یہاں پہ رونگ سمتنگ رونگ دکھا رہا ہے ایسا کیوں دیکھیں یہ اس وجہ سے کیونکہ اس کے اندر ایڈمین پینل لاؤگین ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب تک آپ کا ایڈمین پینل لاؤگین ہو تب تک آپ دوسری چیزیں آپ اس میں کرنے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا یہ جو ایفیلیٹ والا جو آپشنز ہیں وہ آپشنز اس کے اندر کام کرے گا ٹھیک ہے تو میں دوسرے بروزر پہ ایک بار چیک کر لیتا کیونکہ اس کے اندر میں نے ایفیلیٹ آلریڈی آکانٹ آن کر رکھے ہیں کہ جب آپ کو لنک چیک کرنا تھا یہ لنک یہاں سے یہاں تک ہے آپ کا مین لنک ہے اور آپ کا ایفیلیٹ روموٹ لنک ہے وہ یہ لنک ہے ٹھیک ہے تو اس انساب سے آپ چینج ایفیلیٹ پروگرامنگ جو آپشنز ہیں یعنی ایفیلیٹ پروگرامنگ کا ایفیلیٹ کا وغیرہ کہ اس کا آپ آرام سے کام کر سکتے ہیں بلکل ایزیلی تو یہاں پہ جیسے کہ میں ابھی سچ کر لیتا ہوں ایک نیا بروزر میں ہاں اس کو آپ جہاں پہ بھی شیئر کرنا ہے پیس بوک میں شیئر کرنا ہو ٹوٹر میں شیئر کرنا ووٹس اپ میں شیئر کرنا ہو آپ شیئر کر سکتے ہیں اس لنک سے جو بھی بائی کرے گا اس کا بینیفیٹ اس ایفیلیٹر مارکٹنگ ہو جائے گا جو ایفیلیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے وہ کا ایفیلیٹ کا جو آپشنز ہیں اس کو آپ انیبل کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ جب تک آپ اس کو اپروبل نہیں دے دیتے تب تک یہ نہیں کام کرے گا تو اس کے لیے اپروبل ہونا بہت ضروری ہے یعنی ایفیلیٹ کا اپروبل ہونا بہت ضروری ہے تب ہی جا کے وہ کام کرے گا میرے خواہد صاحب یہ جو جو لنک ہے وہ اپروبل نہیں ہے تو خرم اس کے اپروبل دینے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اپروبل دینے کے لیے آپ کو یہاں پہ کنفیگریشن پہ کلک کرنا ہے اور کنفیگریشن پہ کلک کرنے کے بعد اس کا جو ایپ یوزر ہیں وہ یوزر کو اس کے ایکورڈنگ اس کے سیٹ کر لینا ہے کیونکہ میں ابھی ایفیلیٹ کا جو اپشن سے دلہ ہوا نہیں ہے سارے چیزے اس میں آڈ کرنی ہے اس کو یہاں پہ یوزر کو اس کو آن کر دینا ہے یہاں پہ کام نہیں کر رہا ہے ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر یہ سارے چیزے اس میں ڈالہ ہوا نہیں ہیں اس وقت سے کام نہیں کر رہا ہے اور جو پرودکس تھی ہم نے ایفیلیٹ کا چوز کیا ہے وہ کوڈکٹس پہ پسنٹس ڈھلاؤ ہوا نہیں ہے یا اس کیاتیگری بھی پسنٹس ڈھلاؤ ہوا نہیں ہے اس لئے وہ کام نہیں کر رہا ہے ٹکے اس طرح سے ایفیلیٹ یہاں پہ لوگوز وغیرہ کا یا ایفیلیٹ لاگز وغیرہ کا جو بھی اس میں بندے نے کیا ہے اس ہی سال سے یعنی آنر کے پاس اس طرح سے لاغین کتنے مطلب تک کہنے کیوں ساتھ چیزیں اس میں آ جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے ایفیلیٹ یہاں پہ ویڈڑا کا اپشنز ہیں یہ ایفیلیٹ ویڈڑا کا اپشنز جس میں دیکھ کتنے لوگوں نے دیکھ ویسٹ ڈالی انہیں ڈالی ہے اس حساب سے یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ایفیلیٹ مینجمنٹ پہ جب جب آپ جائیں گے تو یہاں پہ ڈیشورڈ میں آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے گا یہ ایفیلیٹ کا ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے یہاں پہ ایفیلیٹ کا یہ چیزیں کام کرے گا اور سیم یہی چیزیں اگر ریفرل ریجسٹر کرانی ہو یعنی ایک ایفیلیٹر بہت سارے ریجسٹر ریفرل کرانا چاہتا ہے تو یہاں پہ یہ ریفرل کرنی کر کے یہ ایفیلیٹر اس کو جائے دے سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کا یہ کنفیگریجن پی آؤٹ کنفیگریشن ہے تو یہاں پہ بائی پی پال آپ یہاں پیمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی پی ٹی ایم سے یا پھر بینک اکاؤنٹ وغیرے سے ایفیلیٹ کا پیمنٹ ڈالنا ہو تو وہ آپ ایکسٹر آئڈ کروا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایکسٹر آئے گا ٹھیک ہے تو خیر یہ اس حساب سے اس کو منیج کرنا تھا یہ منیج کر دیئے یہاں پہ ریکویسٹ ڈالنا ہو جو بھی ریکویسٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں آپ ریکویسٹ جس میں ایڈ کر سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں جس میں نے ابھی یہاں پہ دس روپی کا ریکویسٹ ڈالا ہے تو آپ یہاں پہ جب ایڈ کر دیکھیں گے ایفیلیٹ اور لے آپشنز پہ تو یہاں پہ آپ کو پاس ریکویسٹ آ جائے گا کہ ہاں بھائی یہاں دس روپی کا ریکویسٹ ڈالا ہے ٹھیک ہے تو یہ پیمنٹ آپ جیسا کرنا چاہیں وہ آپ کی اچھا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جب یہ سیٹ کیا ہوا ہے وہ دو آپشن سیٹ کیا ہوا ہے آپ کا پیپال ہے اور دوسرا یہ بینک ٹرانسفر ہے جیسے بھی ٹرانسفر کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں جس حساب سے بھی آپ مینج کریں گے وہ آپ کے چیزیں یہاں کی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے تو جیسے آپ کریں گے وہ آپ کا یہاں پہ بھی اس کو اس حساب سے مینج کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب جو بات آ جاتی ہے وہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ ڈیبلوپر کا کام ہوتا ہے ویب سیٹ اپ کرنا ہیڈر پوٹر کے اندر کوئی سیٹ اپ کرنا اس سارے ویڈ ڈیبلوپر کا کام ہوتا ہے یہ سارے ڈیبلوپر کا کام ہوتا ہے یہاں پہ سارٹ اپ کانفیگریشن ہو گئے رہے ہیں یہ سارے ڈیبلوپر کا کام ہوتا ہے کرنے سے ویڈ کرنے سے ڈیبلوپر کا کام ہوتا ہے ہاں بس ایک چیز ہے جو یہاں سے آپ کو کیپچا جو بات کر رہے تھے جو کیپچا آڈ کرنے کی تو یہ کیپچا بھی آپ آڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو گوگل کیپچا سے سائن اپ کرنا پڑے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ کا کیپچا آئے جائے گا سیکھنٹ چیز تھا وہ تا شیپنگ کا یہاں پہ شیپنگ جو آپشنز ہیں وہ شیپنگ آپشن کنفیر کر سکتے ہیں یہاں پہ کنٹری وائز کرنا چاہ رہے ہیں شیپنگ وائز کرنا چاہ رہے ہیں سیٹی وائز کرنا چاہ رہے ہیں وہ شیپنگ وائز یہاں پہ جزیں کی جا سکتی ہے ٹھیک یہ اس کے علاوہ یہاں پہ جو باقی اور جو چیزیں ہاں اور جو ایک پوائنٹ تھا وہ پوائنٹ تھا آپ کا پیک اپ لوکیشن کا تو پیک اپ لوکیشن وارہ جو آپشن سے وہ آپشن سے یہاں پہ انیبل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ملٹی ویر ہاؤس ہے یعنی ملٹی سٹور کی سسٹم سے ایک کورنگ ہے تو ملٹی سٹور کی سسٹم کے ایک کورنگ اپنا یہاں پہ ویر ہاؤس کا نام ڈالیں گے اس کا فل ایڈریش ڈالیں گے لوکیشن ڈالیں گے اس کا فون نمبر جو بھی اس کا مینجر ہے اس کا مینجر کا فون نمبر ڈالیں گے اس حساب سے یہاں پہ ویر ہاؤس کو مینج کر سکتے ہیں ملٹی پلٹ اس کے بعد جو ایپورٹنٹ پوائنٹ سے وہ ہے اسٹاپ کا دیکھیں اسٹاپ کا مین پوائنٹ کہاں کام آتا ہے کیسے کام کرتا ہے یہ اسٹاپ اس ٹائم کام کرے گا جب آپ ایز ایڈمین آنر کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر کہ ایز ای اسٹاپ کو کسی پارٹیکلر لوکیشن پہ کسی پارٹیکلر ایریا کو ایکسس دینا چاہ رہے ہیں جیسے کہ مارکٹنگ کے لیے اسٹاپ بنانا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ کا سیلز مین کے لیے اسٹاپ بنانا چاہ رہے ہیں آرڈر ڈسپیچ کرنے کے لیے اسٹاپ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس طرح سے ملٹیپل سٹاپ آپ بنا سکتے ہیں آپ کیا کریں گے سٹاپ پرمیشن پر کلک کر دیں کہ یہ کیسے کام کرے گا میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ سٹاپ پرمیشن پر کلک کریں گے سٹاپ پرمیشن پر کلک کرنے کے بعد جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے ملٹیپل سٹاپ بنا رکھا ہے یہ مینجر کا ہوگا یہ آکانٹینٹ کا ہوگا یہ سیلر کا ہوگا سیلر مینجمنٹ دیکھنے کے لئے تو اسی طریقے سے اگر ہم ایک ابھی مارکٹنگ کے لئے بنانا چاہیں سپوز تو کیسے کام کرے گا سپوز کہ میں مارکٹنگ کے لئے کچھ سٹاپ بنانا چاہ رہا ہوں تو میں اس میں ڈال دیتا ہوں مارکٹنگ یہ مارکٹنگ میں ڈال دیا اور مارکٹنگ کے لئے ہمیں اس کے ایکسس دینا ہے وہ صرف اور صرف مارکٹنگ والے جو آپشن سے اسی چیز کو ایکسس دینا ہے اس کے بعد کر دیتا ہم اس کو سیلر اب جب کبھی کوئی نیا یوزر جب آپ ایڈ کریں گے تو آپ یہاں پہ اسی مارکٹنگ آپ یہاں پہ اس یوزر کو ایڈ کر سکتے ہیں ان کو جو ایکسس ملے گا سپوز کہ یہاں پہ میں ابھی ایک ایڈ کر لیتا ہوں ایم اے کے نام سے ایم کے لیتا ہوں اس کے بعد بھی آپ کا ڈامین نام لیتا ہوں آپ یہاں پہ میل آئی ڈی کچھ بھی ڈال سکتے ہیں تو جو بھی ہے کہ اگر آپ کو اسی پسند کا نام ہے تو پسند کے نام کے اکورڈنگ میل آئی ڈی اپنا کریٹ کر سکتے ہیں تو وہ آپ اپنے اکورڈنگ جیسے کریٹ کرنا چاہیں وہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں اس طرح کا ایمیل کیسے کریٹ کریں گے تو یہ کہ آپ اپنا جو سی پینل ہیں ہوسٹنگ کا سی پینل ہے اس سی پینل سے آپ ایزیلی یہ سب چیزیں منیج کر سکتے ہیں ہاں یہ کیسے کریٹ ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا جو کیسے کریٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں جس ٹوٹ ٹیسٹ ڈال دیتا ہوں چیک کرنے کے لیے اب یہاں پہ اس کو جو کرتے ہیں مارکٹنگ کا اپشن سیلیکٹ اس کے بعد یہاں پہ آپ کو کرنا ہے سیف سیف کرنے کے بعد جب یہ بندہ کے لاغن اپشن دیں گے تو لاغن جب یہ بندہ کرے گا تو اس کو مائز مارکٹنگ یہاں پہ ان کو سائنن ہونا پڑے گا ٹھیک ہے سائنن ہونے کے بعد پھر ان کو جو ڈیش بورڈ ہے ایز مارکٹنگ کا وہ ڈیش بورڈ اس کلائنٹ کو دیکھ جائے گا ٹھیک ہے تو اس حساب سے آپ مینج کرنا چاہیں بالکل ایزلی مینج کر سکتے دیکھیں آگیا نا کہ اس کے اندر صرف یہ یہاں پہ مارکٹنگ کا جو آپشنس ہیں وہ یہ آپشنس اس کے اندر ایبیلیبل ہیں اس کے اندر کے دیا ہوا ہے سبسکیوشن اور کوپن اور گرہ کا ٹھیک ہے تو اس حساب سے مارکٹنگ کا جو ریکوائرمنٹ ہے یہ کتنے سیلس آیا نہیں آیا کتنے کیا ہوا یہ ساری سیلس مارکٹنگ کے جو سسٹمز اور گرہ جو کام کرے گا وہ ہی ساری سیلس آپ کو دیکھ رہا ہے ٹھیک تو اس حساب سے آپ ملٹیپل سٹاپ بھی بنانا چاہیں آپ بالکل بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو خیر میں اس کو کر دیتا ہوں ریلٹ تو اس طریقے سے آپ اپنی جو ویب سائٹ ہیں آپ اپنے اس کا موبائل اپلیکیشن ہے سیم اسی طریقے سے آپ ڈیلیوری اپلیکیشن اس کا ڈیلیوری مینجر کا کرنا ہو تو ڈیلیوری مینجر کے لیے بھی آپ پیک کر سکتے ہیں تو ڈیلیوری مینجر کے لیے آپ ویب براؤزر کر سکتے ہیں یا پھر اپ میں کرنا چاہے اپ میں کر سکتے ہیں تو فیلحال جو ہیں ابھی میں ویب براؤزر کے شکل میں کر دیتا ہوں ڈیلیوری کے لیے کیا چاہیے کہ ان کو جو سیلرز کا جو مینجر سسٹمز ہیں وہ سیلرز کی پرمیشن چاہیے ٹھیک ہے تو سیم اسی طریقے سے آپ ڈیلیوری کا بھی کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ڈال دیا ڈیلیوری ٹھیک ہے آئس کا پرمیشن دیں گے اگر آپ سیلرز پورٹرز سیلرز پورٹرز کے لیے سیلرز پورٹرز تمام پورٹرز کے لیے دینا چاہ رہے ہیں سارے پورٹرز کا بھی پرمیشن دی سکتے ہیں ڈیلیوری کے لیے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس پر آپ کلک کر دیں کلک کرنے کے بعد جو ہیں آپ کو ڈیلیوری کہی سیٹرはいسے آپ ڈیلیوری stop بھی delivery boy stop بھی آپ easily add کر سکتے ہیں اب اس کے according یہاں پہ اپنا delivery boy کا نام ڈالیں گے stop پہ جائیں گے اور اس قدرہ یہاں پہ delivery boy کا نام ڈالیں گے اور اس قدرہ آپ کا web panel پہ آپ کا delivery boy کا option جہاں کام کرے گا ٹک ہے تو آج اس طرح سے اگر آپ کا app ہے یا اگر آپ اپ اپنے customize بنایا ہوا ہے تو پھر app کا app کا بھی یہی چیز کام کرے گا ٹک یہ depend کرتا ہے آپ کے requirement کے اوپر کہ آپ کو کونسی چیزیں چاہیے کونسی چیزیں نہیں چاہیے جو چیزیں چاہیے اس کے according آپ اس میں customize کروائیے ہاں سارے چیزیں ایک ساتھ available نہیں ہوتی ہیں اپنے requirement کے according اس کو customize کرانا پڑتا ہے تب ہی جا کے چیزیں یہ سب چیزیں possible ہوتی ہیں جو basic چیزیں ہیں وہ basic چیزیں آپ کو یہاں پہ مل جائے گا without customization کے کیونکہ اس میں ہم نے بہت سارے چیزیں اس میں customization کر رکھی ہے بہت سارے چیزیں ہیں تھوڑا مرنے بہت سارے چیزیں ہیں اگر آپ ان میں سے تھوڑا سا کا list دیکھنا چاہیں گے تو آپ list بھی دیکھ سکتے customization کی کہ ہم نے اس میں کیا کیا کر رکھی ہے سپوز کہ میں اس میں بدا دینا چاہ رہا ہوں یا تھوڑا سا just intro کہ ہم نے اس میں کیا کیا customization کر رکھی ہے customer کے requirement جیسے آپ سے ہوتا ہے اس حساب سے ہم اس میں customize کرتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ یہ دیکھیں گے یہ اوپر کہہ گیا یہاں پہ یہ سارے چیزیں اس میں customize کیا ہوا ہے اس میں جیسے یہ pop up وغیرہ ڈالا ہوا ہے اس طرح ریجیشن وغیرہ میں بھی یہاں پہ pop up ڈالا ہوا ہے تو اس حساب سے آگر کوئی اور بھی بہت سا customization ہے affiliate وغیرہ کا ہے اس کے علاوہ آپ کا seller point کا ہے تو اس حساب سے سارے چیزیں یہ customize کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کا mobile applications بھی available ہیں mobile applications کبھی میں انہیں اس سے پہلے ویڈیو بنایا ہوا تھا کہ mobile application کیسے کام کرتا ہے لیکن جس کا manage کرنا ہے وہ سارے جو manage ہیں چاہے وہ management mobile app کا ہو چاہے وہ management delivery boy کا ہو چاہے وہ management website کا ہو تینوں طرح کی جو management ہے وہ ایک ہی admin سے کام کرے گا ہاں ایک ہی وہاں سے کام کو آپ کو نکالنا پڑے گا manage کرنا پڑے گا ہاں اس طرح سے billing ہو گئرہ جو بات تھی جو بلنگ ہو گئرہ جو میں آپ سے بات کیا تھا تو billing ہو گئرہ آپ کو orders نکالنا ہو اس کو orders کا dispatch کرنا ہو billing نکالنا ہو آپ بالکل ایک فرصائد میں bill اس میں نکال سکتے ہیں جس download بھی کرنا ہوں تو آپ download کر کے بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر اچھا ہے آپ کے اس نظر سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ bill آپ downloadable کے انظر سے کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ just اس کو view کرنا چاہ رہے ہیں جس انظر سے بھی کریں گے اس انظر سے آپ کو یہاں پہ bill مل جائے گا یہ bill آپ اپنے customers کو بھیج سکتے ہیں بالکل easily تو یہ اس انظر سے آپ کو کوئی جگہ doubt سے کوئی confusion ہے ویڈیو long ہو گیا ہے اس کے لئے sorry long ہونے کے ریزن یہ ہے کہ اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ بتانا مشکل ہوتا ہے ٹھیک تو کوئی issue نہیں ہے اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو اس کے اندر customization نہیں ہیں اگر آپ کسی بھی customers کو requirement ہوتا ہے تو ہم اسی requirement کے according customize کرتے ہیں لیکن ایک بات کا دھیان ہی رکھئے گا کہ جو بھی customers کو requirement ہوتا ہے تو اس کے حساب سے آپ کو rate بھی up and down ہوتا ہے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر آپ نے صرف ویڈ سائٹ کے لئے deal کری ہے اور اسی ویڈ سائٹ کے deal کرنے کے بعد آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے سر possible نہیں ہوتا کیونکہ ایک کسٹمائز کرنے کے لئے ہمیں دس سے پندر دن لگ جاتے ہیں کیونکہ یہ سارے جو process ہیں وہ coding based process ہوتا ہے اور یہ php larrable میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جس کو کسٹمائز کرنے کے تو وہ time لگتا ہے اور time کے according پھر اس کو management کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو خیر پھر ملتے ہیں ایسے ہی interesting ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے مجھے عزازت خدا حافظ ٹھیک ہے مجھے راکنڈرن こہاہاں پھر qu animå لگ سوو ٹھیک ہے مجھے پھر مجھے